اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستانے گوڈ مورننگ پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاکہ بہتی قیمتی توفائی دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ سو گوڈ مورننگ سبی کا آغاز کرتی ہوں ہیپننس ہیپننس خوشیوں سے برپور زندگی گزارنے کے لیے ہمارے خوبصورت رشتے محبتیں پیار دوستی ڈیفرنٹ کرائیٹیریے میں ڈیفرنٹ جو ہیں ریلیشنز بڑے کاؤنٹیبل ہیں اور بڑے ریسپیکٹ فولی ہم ان کو بہت عزت دیتے ہیں دوستی کا بھی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے اور بڑی یادے وابستہ ہوتی ہیں رشتوں سے جب ہم اپنا گھر چھوڑ کے وہ گانا بڑا اچھ ہے کہ ایسا بابل دا گھر چھوڑ جانا کچھ ایسی نا سڑا چیڑیاں دا چمبا ہے ایسا ہون ٹوڑ جانا سڑیر لمبی اڑا رہی ایسا ہون موڑ نہیں آنا کوئی مسرط جو ہے نظیر بڑی پیاری ہمیں لیجنڈ سنگر ہیں وہ یہ سانگ بڑا اس وقت ایک زمانے میں بڑا ہٹ تھا اور متھے تے چمکنوال اور اس طرح کے اور کچھ ایک گانا تھا ہم کے انڈیا کا سانگ بڑا مشہور ہے کہ وہ بڑا جون جون کے وہ گاتی ہے ذہن سے نکل جاتا ہے کبھی کبھی نا کہ یہ گلیاں یہ چوپارا یہاں آنا نا دوپارا یہ ایسے گانے نا بڑا کبھی کبھی جو خاص طور پر جب جدائی کا ایک لمحہ ہوتا ہے اب یہ جدائی کا میں بتاؤں صرف ایک لڑکی کا گھر سے نکلنا ایسے وہ کہیں اللہ نہ کریں ہم سے وہ دور ویسے نہیں ہو رہی ہوتی لیکن سب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہوتے ہیں وہ خود اتنی ہچکیاں بھر بھر کے رو رہی ہوتی ہے اور اب تو شاید ختم ہو گیا اس طرح اس طرح کیونکہ ویڈیو اور سوشل میڈیا پہ آگیا لیکن ایک وقت تھا یقین کریں وہ چاول کا یوں کر کے اپنا دانا کہ اب میرا اس گھر سے دانا ختم ہو گیا وہ پتہ نہیں ان کی کوئی رسومات ہوتی ہے اور قرآن کا سر پہ رکھنا اور یہ ایک بہت ہی حسین لمحات ہوتے ہیں اور ہماری دل کی خوبصورت جو عزیز ترین بیٹی ہوتی ہے ہم اس کو جو ادا کرتے ہیں یہاں پر سب کی جو آج مائیں بن گئیں وہ بھی کبھی کسی کی بیٹیاں تھی ہیں انہوں نے بھی اپنا گھر اسی طرح بابل بابل چل چھوڑ بابل کا گھر پتہ نہیں اسی طرح کا تھا تو یہ کبھی دیکھیں ٹرین میں کچھ لوگ جائیں کبھی آپ کو ایک واسطہ پڑے گا کہ صبح ٹرین میں یا کسی لمحات میں ٹرین میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ ماں اپنے بیٹیوں کو جدا کر رہی ہوتی ہیں اور باپ اپنے بیٹوں کو اس طرح ڈیفرنٹ لوگ اپنی ہاں پر جروزگار کے لیے آتے وہاں جاتے ہیں تو یہ لمحات کچھ لوگ پلین میں کینیڈا جا رہے ہوتے ہیں آج میری سسٹر دوبائی گئی ہے تو کچھ لوگ جاتے ہیں تو وہ ایک پتہ نہیں ایسے کچھ عجیب سا کھچاؤ لگتا ہے مجھے نہیں معلوم جب کہلانہ کریں وہ ہم سے ہمیشہ جدا نہیں ہوتے ہیں آج کل تو یوں موبائل کرو تو ویڈیو میں سب نظر آجاتا ہے اس کے باوجود یہ جو لمحہ ہوتا ہے جدائی کا بہت تکلیف دے ہوتا ہے تو اسی لیے یہ صرف آپ کو منشن کرتا ہے کہ ایک دن آپ کے عزیز آپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے اسی لیے جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں اپنے والدین سے اپنے بہن بھائیوں سے بھائی ہوتے بازو ہوتے ہیں بہنیں ہوتی ہیں ایک خوبصورت سا بہنوں کا رشتہ ہوتا ہے ان سب کو قدر و منزلت دیں ان کی عزت کریں ان سے محبت کریں بس اتنا کہنا چاہتے ہوں جب بالکل دنیا سے چلے جاتے ہیں میرا آپ دنیا کی کوئی بھی طاقت لگا لے واپس نہیں آتے بس میں یہ کہنا چاہتے ہوں یہ جو چھوڑ چھوڑی جدائیوں کے ہمیں تھوڑے تھوڑے ہنٹس ملتے ہیں وہ یہ مینشن کرتے ہیں آج تو تم تھوڑا جدہ ہو پھر مل لوگے یوں دیکھ لوگے بات کر لوگے لیکن جب دنیا سے بالکل چلے جاؤ گے پھر واپس نہیں آ سکتے پھر آپ افسوس کرتے ہو پھر کاش کہتے ہو کاش میں یہ اتنی سی ناک نہیں رکھتا جو کہ میں ایگو ناک رکھنا اور غصہ کہ میں نہیں بات کروں گا میں نہیں میں پھیل کیوں کروں تو وہ پھر بعد میں کہتے ہو اللہ کاش ابھی تو یہ برکل بے جانسی پڑی یہ پڑا ہے کاش میں اس وقت اتنا زد نہ کرتا اتنا ایگو نہ کرتا اتنا غصہ نہ کرتا کاش ایسا ہوتا لیکن وہ پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا لیٹس سی صبح صبح میں ایسی باتیں کرتی ہوں لیکن اسے منشن کرتی ہوں کہ خوشیاں کہیں پر بھی آپ اپنے دل میں کہیں پر بھی ڈھونڈنا چاہیں اپنی آنکھوں میں اپنی باتوں میں پیاروں سے ملنے کی لمحات جو ہے لفظوں میں سننا چاہیں تو کہیں سے بھی چن سکتے ہیں اور خوش رہے اگین میں کہوں گی بڑے پیارے پیارے دعائیں دیتی ہوں اور آپ کی بھی دعائیں کی طلبگار ہوں لیٹس سی ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور موسم ہو گیا ہے یس موسم خوبصورت موسم حسین ہے لیکن تم سا حسین نہیں اور آپ لوگ بہت حسین ہیں اور آپ کے حسین اور حسن اور جمال کو بڑھانے کے لیے میں پھر آگئی ہوں گوڈ مورننگ سبھی لے کے اور یہاں پر افکورس میں اپنے پیارے پیارے گیسٹ کو یہاں پر انوائٹ کرتی ہوں اور وہ ہمیں نہ صرف ایکسٹرنل انٹرنل دونوں بیوٹی کو ایک ساتھ جو ہے وہ منشن کرتے بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی ہیلتھ کو انٹرنل اور ایکسٹرنل خوبصورت اور بیوٹی فول کر سکتے اور آج یہاں پر موجود ہے کون یا اس میں اپنے پرگرام کی جانے پیارٹی اور یہ ہے ہیلتھ ان بیوٹی سیگمنٹ اور اس پرگرام کے اندر اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی سکن کو وائٹ کیسے کیا جا سکتا ہے یا آپ کی سکن کو شائن فول کیسے کیا جا سکتا اور یہاں پر موجود ہے ہماری درمیان ہربل دنیا کی رانی رانی آپ آہا السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آپ نے کام ولوچی ولوچی ڈریس لگے وہ چھپا دیا آپ نے میں پورا پاکستان ہی میں پورا پاکستان یا کتنا خوبصورت آپ نے جملہ کہا اتنا پیارا لگ رہے لیکن آپ نے وہ ڈریس کو ذرا اپنے خوبصورت سے آنچل سے لپیٹا ہوئے تو وہ لیکن بہت حسین جو ہے وہ آپ کا ڈریس بہت پیارا لگ رہے سردیوں کا کلر ہے میں میشہ پنجابی بھی ویئر کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ پاکستان کے تمام صوبوں کی کہیں نہ کہیں اکاسی کر سکوں کیونکہ میں پورا پاکستان اور آپ نے جو انٹرو دیا یا کوئی بھی کریں تو اس کو ہمیشہ دل سے سنیں اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنے رشتوں کی قدر کیجئے ان کو مضبوط کریں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں کہ یہ جب چلے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے بہت پیاری بات ہے میرے دل کو بہت لگتی ہے آپ کے بات اور آپ نے کہا میرے دل اچھا جی آپ کی محبت پیار ہے بس کاش کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات آپ ہاں ویسے خود اتنی پیاری باتیں کرتی ہیں اور ان کا سٹائل مجھے بہت پسند ہے اور بڑی بات ہے کہ اپنے چھوٹوں بڑے ہوں ہر فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ ایک 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 بیہیو ہے جو مجھے بہت پسند ہے لیٹس ہم لوگ اف کورس ان کا بیٹا ہے جو ہے ہیلڈ اور بیوٹی سب کو جو ہے میں یہ کہوں گی خوبصورتی سے پروائیڈ کر رہی ہے اور آپ لوگوں کو آویر کر رہی ہے اور یہاں پر موجود ہے مصطفیٰ انیس صاحب اسلام علیکم وآلیکم 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 میں ٹھیک ہوں بہنا ویلکل ٹھیک ہے آپ سنائے تو اللہ کا بڑا کرم اللہ اچھا کر سکتے ہیں خوبصورت کر سکتے ہیں اور انٹرنل بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہمیں اندر سے بہت اچھا ہونا چاہیے آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے بلکل انشاءاللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پھر ہم اس کو کنٹینو کرتے ہیں لیکن جیسی موسم بدلتا ہے تو انڈا سپوٹ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے اسکن جو جب اسکن خراب ہوتی ہے تو اس سے آپ کے بال خراب ہوتے ہیں تو اس سے آپ کی پرسنیلٹی خراب ہوتی ہے پرسنیلٹی خراب ہوتی ہے تو اس سے آپ کا میدہ ڈیسر ہو جاتا ہے مطلب سردیوں کے اندر سب سے پہلا جب باڈی خراب ہوگی تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے پراب ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا ہاتھ پاؤں پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں بندہ ایک دوسرے بات کرنے تھوڑا سا ہسکے جاتا ہے تو آج کل انار آرہ 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 ایک انار سو بیمار انار سو بیمار انار انار کے اندر مینویلز بھی ہیں وائٹیمنز بھی ہیں پریٹین بھی ہیں اور سب سے آخر میں یہ جتنے بھی سکن پرابلمز ہیں یہ اندیس پاٹ ان کو ریزولف کرتا ہے واو زبر انار کے میں نے آپ نے بھی مجھے بہت پہلے بتایا تھا اور مصطفیٰ صاحب نے بہت اچھا ہے انہوں نے اور مزید اس کو کلیر کر دیا انار کی ایک ایک چیز یعنی اس کے چھلکا اور وہ بھی کچھ لوگوں کو ہائی بلیڈ پریشن لو ہوتا ہے اس کو پانی میں بھکو کر اکیس سارا رس اس میں نکلتا ہے دھوکے جوہوں کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا اچھا ہے اور دی ٹوکسفیکشن بھی کرتا ہے اور انار دانہ اتنا فائدے مند ہے جن کو کونسٹیپیشن ہوتی ہے اس کا جوس اتنا فائدے مند ہے آپ پاسے جلتے ہیں کہ بیوٹی کو مزید انینس کرنے کے لیے انار کے کیا فائد ہے بلکل انار دیکھئے ہمارے سر سے لے کر یعنی ہمارے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخون تک کے لیے انار میں ایک مفید ترین غزہ موجود ہے وہ لوگ جن کو بہت زیادہ بیفور ٹائم یعنی وائٹ بالوں کی پرابلم ہو جاتی یہ گریہ اچھا ان کے لیے بھی انار کیونکہ اس میں آئرن بے تہاشا موجود ہے انار کہتا ہے انار کھائیں بھی اور انار کے جو چھلکے ہیں انہیں بھی ضائع رکھ کریں اگر آپ اس کو اسی فارم میں استعمال کرنا چاہتے ہیں یعنی فریش فارم میں تو اس کو تیل کے اندر جلا کر یا اس کو پیس کر اور دہی کے ساتھ یا انڈے کے ساتھ اس کا لیپ لگائے اور جو پورے گھر میں تمام لوگ انار کھاتے ہیں اس کے تمام چھلکوں کو سکھانے کے لیے رکھ دیجئے یعنی فریش موسم میں جب آپ کے پاس تازہ انار موجود ہے تو اس کے آپ دانے تو کھائی رہے ہیں اور اس کے اندر ایک پوست ہوتا ہے انار کے اندر آپ دیکھیں کہ جو دانے ایلا بنا پیارا پھول سے اوپر ہوتا انار کے بعد انار کے پھول کا بھی آپ کو بتاتی ہوں اور انار کے میں پوست کی بات کہ رہی ہوں کہ جب انار کے اندر جو دانے ہوتے ہیں وہ ایک خول کے اندر ہوتے بلکل چھیکیا سکتا ہے ہر جگہ چھوٹے چھوٹے سے آپ کو بائی سے جلی نکالنی پڑتی ہے اس میں سے وہ دانے نکلتے ہیں تو اس جلی کو کبھی ضائع نہ کریں اس سمیت آپ کھائیے انار کو وہ بہت فائدے مند ہے اور انار کا پھول جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں جن کا جو اس طمک بلکل سیٹ نہیں ہوتا کچھ بچے بیفور ٹائم ڈیلیور ہو جاتے ہیں کچھ یہ کہ سوا مہینے کے اندر ہیں انہیں کوئی انٹی بائیٹ ٹیک نہیں دے سکتے ہیں ان کو پیٹ کا کوئی بھی پرابلم ہو گیا ہے تو انار کا جو تازہ پھول ہے اس کا پیلے پیلے ہوتے ہیں اس کے اندر باریک باریک سی ٹھنڈیاں ہوتی ہیں اور بلکل باریک سی اس کے پر ایک پھول ہوتا ہے تو اس کو ضائع نہ کریں اس انار کا جو وہ تاج ہوتا ہے اس میں سے اس پھول کو نکال لیجئے ان ڈنڈیوں کو نکال لیجئے تازہ پتیوں کو نکال لیں اور ماں کے دودھ میں ہی اس کو ہاتھوں سے میش کریں اس طرح اور جو چند قدریں ہیں وہ بچے کو دے دیں تو وہ بچہ جو پیٹ کے درد سے پریشان ہے وہ بچہ جس کو کسٹیپیشن ہوا ہوا ہے وہ بچہ جس کو لوس موشن ہو رہا ہے اور وہ کتنا بنے گا آت ماں کے دودھ میں ہی اس کو آپ کر کے دینا ہے یعنی کہ آپ نے بہت اچھے ڈیپ لیو بتایا بھی ہم کینو کی بات کریں کہ سیزن کینو کا بہت آیا اور جو انہوں نے بتایا جن کے پیٹ میں مروڑ بھی ہوتے ہیں جیسے بل پڑھ رہے ہیں بچوں کے ہوتا ہے اور وہ روتے رہتے ہیں بہت زیادہ چلاتے ہیں ہم بتا ہم سمجھ نہیں پاتے بیسیکلی ان کے پیٹ میں کہیں نہ کہیں پین ہو رہا ہوتا ہے تو اس جو آپ نے ہوم ریمیڈی بتایا انار کے پھول کے اندر ایک اسٹیک ہوتی ہے اس کے بارے میں سٹیگما کہتے ہیں ہم لوگ بیسے تو اس کو رگڈ کے جو ہے نا وہ دودھ میں اپنے کر کے ایک ہلکا سا جو اس کے اندر بچے کو چٹا دیں یا چسا دیں دودھ میں مکس کر کے تو وہ اس کی پیٹ کا پین ختم ہو جائے گا بات کریں گے ہم کینو کی اچھا آج ہم لوگ وائٹننگ کا ایک ہربل ہوم ریمیڈی بلکل ریڈی ہے موڈل ریڈی ہے اس کے اوپر بھی چلتے ہیں بریک کی طرف جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے زیادہ کینو کی بات کرتے ہیں سیزن آگیا ہے کینو کا اور کینو سیبدیوں کی پہچانی کینو سے ہوتی ہے کینو میں سب سے زیادہ ویٹامین سی تو موجود ہے ہی کہ یہ ویٹامین سی کا خزانہ ہے ویٹامین سی ہماری سکن کے لیے ایک سمجھ دیں کہ ایک بوٹاکس ہے ایک ہیلس ہے پورے اوورال باڈی کے لیے اور اس میں سٹریس موجود ہے سٹریس ویٹامین سی کا وہ حصہ ہے جو چہرے پر کام کرتا ہے اور سردیوں کے آتے ہی بہت زیادہ بعض لوگوں کے جیسے محکم مصطفی صاحب نے بتایا کہ اسکن پھڑ جاتی ہے ڈرائی ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی اسکن اتنی زیادہ پھڑ جاتی ہے کہ وہاں سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے اس کی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ سردیوں کے آتے ہی چونکہ اسکن سے موسچر غائب ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جو ویٹامین ای کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں میں کٹس آ جاتے ہیں اور وہاں سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے تو یہ جو ویٹامین سی ہے جو کنوں ہے ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہی بھرپور ان کی اسکن کو بہتر بنانے میں کھانے میں اور لگانے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامین ای بھی قدرت کی طرف سے توفہ ہے ویٹامین سی کے تو اس میں ہے ہی بھرپور یہ کھانے میں تو ہے ہی ہم لگانے میں بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے مصطفیٰ ساب سے بات کرتی ہوں آپ اپنی جگہ پر جائیں اور بتائیں مصطفیٰ یہ بتائیں جسے انہوں نے آپ نے مجھے بتایا کہ فر ایکزمپل ہمارے جو ہیلتھ کی بات ہوتی اور بیوٹی انہینس کیونکہ چہرہ اگر آپ نے اس ایٹ سے آچھا فر ایکزمپل ہمارے چہرے کے اندر کیونکہ ٹل پر نظر آتا ہے نا دم سا عجیب سا اترا اترا سا اور وہ فریشنس بھی ختم ہو جاتی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ فریشنس کو بحال کرنے کے لیے انٹرنل ہمیں کیا انٹیک ریگولر کرنا چاہیے جیسے پانی بہت زیادہ پینا چاہیے سب سے موسم جو بدلتا ہے تو اس میں اس کا سب سے بیسک جو امپیکٹ ہے وہ والا نے بتایا وائٹیمن سی سے ہے اور وائٹیمن ای سے ہے ٹھیک ہے تو وائٹیمن ای سب سے زیادہ یہ نیمو جسنا کی صرف اس میں بھی ہے تو آج کل جو امپیکٹ ہے اس کے سب سے زیادہ جتنا ہو ساکے روزانہ ایک مٹھی اگر اکھروٹ ایک مٹھی بادام اور ایک مٹھی چنے اس کو رات کو پانی میں بھگوئیں اور صبح میں اٹھ کر اس کا پانی پیئیں تو ان ڈیس پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے پر گلو آئے گا اور گلو کے لیے آپ کینو کے چھلکے لے لیجے اس میں تھوڑا سا شامل کر لیجے ایلو ویرا یا گھی گوا اور تھوڑا سا اس میں ایک دو کتھرے اسنشل آئل ملا لیجے اس کا پیس بنا کر اپنے چہرے کے اوپر ایزا ماس لگائیں دس منٹ کے لیے چھوڑ دیجے اور دس منٹ کے بعد آپ بیکھیں گے کہ آپ کے چہرہ گلو بھی کرے گا اور اس سے جو رنکلز آرہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے کیا بات ہے اس کے ساتھ میں اگر ایک کام اور کر لیں کہ زوزانہ تین دانے انجیر کے تھوڑے سے وینگر میں میری فیوریٹ ہے قسم سے یہ موسم ہے سیزن ابھی جو ہمیں کھانا چاہیے تھوڑے سے وینگر سرکے میں لیکن سرکہ وائٹ ٹی وہ زہر ہوتا ہے میں بات کہوں فروٹ سرکہ وہ سیب کا ہو جو بھی انگور کا ہو اس میں بھگو دیں اور ایک گھنٹے کے بعد وہ سرکہ پینہ ہے اور ساتھ میں وہ انجیر کھا دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جہاں پر بھی آپ کی باڈی میں رنکلز پڑھ رہے ہیں یا عمومی طور پر اس بوسم کے اندرس کیونکہ وینس ہوتی ہے تو ایک مسئلہ ہو جس کو کہا جاتا ہے سورائسس سورائسس کے اندر اسکن کی لیئرز پھٹنا شروع ہو جائے یہ جو انجیر اور سرکہ ہے یہ انڈا سپوٹ اللہ کے حکم سے اللہ کی جو مسام آپ کے پرافل طور پر کھل گئے ہیں ان کو بند کرنا شروع کر دے گا تو اس کے اوپر ایک نئی سکن لانا شروع کر دے گا اپنے بارگر کے لئے مسام کھول گا پھر آپ کو بہت اچھے آپ کی کونسٹی پیشن بھی ختم ہو جائے جتنی انجیر کھائیں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوئے دیکھیں ایسر میں جو انجیر ہے نا ریکیر کھائیں گے بہت فائدے ہیں اگر آپ صرف پانی کے ساتھ ایسی کھاتے ہیں ایسی بھی کھائیں تو یہ میدے کے لئے اگر اس کو کھائے جاتا ہے اولیوال کے ساتھ تو یہ پائلز کے لئے واہ یہ بتایا اس کو ریپیٹ کرنا ہم نے سوٹی سی بریک لیں گے اس کے بعد یہ جو آپ نے بتایا نا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ دیکھیں جب تک اندر اچھا ہے گا اب اوپر سے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اگر اندر بھی ہمارے تمام آرگن ایکٹیف چل رہے ہیں کانسٹیپیشن نہیں ہے لیور ایکٹیف خون بلڈ بن رہا ہے پتہ چلے آنکھیں پیلی ہوں چہرہ پیلا ہو اور ہم لوگ اپنے موں کو بلیں گے چہرہ بہت اچھا ہے ایسے پاسبل نہیں ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے وہ زیتون اور انجیر کا استعمال ناظر آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ آپ بلکل ریڈی ہو گئی ہیں ہوم ریمیڈی کے لیے اگر میری پیاری پیاری بہنیں لگنا چاہتی ہیں خوبصورت اور پریٹی اور آپ کے چہرے کے اوپر گلو آنا چاہیے تو یہاں پر ایک زبردست ہوم ریمیڈی بلکل ریڈی ہے چھوٹی سی بریک لیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ سبھی کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدیت کہتی ہوں اور ہم بات کریں آپ کی بیوٹی کی اور لاشٹ جو ہے مصطفیٰ انیس صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ آیا کے جو جن کو بہت زیادہ انٹرنل پروبلمز ہوتی ہیں اور انجیر کا کتنا اس کا بینیفٹ ہے تو مصطفیٰ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آیا کے زیتون میں اگر بگو کے اس میں جس طرح لگا کے اگر اس کو انٹیک کیا جائے اس کے کیا بینیفٹس ہیں ایک بار پھر پوچھتے ہیں کہ زیتون کے علاوہ انجیر کو سرکے میں اگر ڈپ کیا جائے یا اس میں اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور سادہ پانی میں اگر انجیر کو رات کو ساری رات بگو کے استعمال کیا جائے اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور نورمل انٹیک کرنے کے کیا بینیفٹس ہیں مصطفیٰ ایک بار پھر کشامدیت کہتی ہوں گوڈ مورننگ ویڈ سوی میں اور انجیر کے فوائد بتا رہے تھے انجیر کو کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کا پھل ہے اگر کسی کو پرابلم ہے مطلب میدے کی تضابیت کا تو وہ پھر ہر کھانے کے درمیان یا ہر کھانے کے بعد تین انجیر کھا لیں کسی کو اللہ اگر پرابلم ہے انجیر کا انجیر کا مطلب یہ ہے کہ آنٹوں میں زخم پیدا ہو جانا موہ میں چھالے ہو جانا موہ کا ٹیسک کڑوا ہو جانا نگلے مسئلہ تو وہ ان کے لیے رات کو اس کو پانی میں بھگویں اور صبح میں اٹھ کر انجیر اور پانی پی لیں ٹھیک ہے جن لوگوں کو پرابلم ہے آنٹوں کا ٹھیک ہے جن لوگوں کو پرابلم ہے پائلز کا جن لوگوں کو پرابلم ہے بلیڈر میں سویلنگ کا یا جن لوگوں میں خون جی کمی ہے ٹھیک ہے وہ لوگ یا جن لوگوں کو پرابلم ہے لیور کا ان کے لیے بھی رات کو اس کو تھولے سے آلیو آئل آئل زیتون کے تیل میں بھگو دیں صبح میں اٹھ کر پہلے انجیر کھا لیں اوپر سے تیل پی لیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی یہ سب جارہ دن کر لیں جس طرح کی پائلز ہو اٹھنے بیٹھے میں پرابلم ہوتی ہو یا اللہ عنہ کر ایک پرابلم دو طرح کی پائلز ہوتی ہیں ہاں سوجن ہو جاتی ہے وہ ایک موقع نکل آتے ہیں اور کٹ بھی رکھ جاتا ہے ہاں بلکل ایسے یہ دونوں میں اللہ کے حکم بہت پائدہ منتے ہیں کیا بات ہے تیسی بات یہ کہ جن لوگوں کو پرابلم ہے صرف کانسیپیشن کا اچھا یا جن لوگوں کو پرابلم ہے بلڈ کا بلڈ پیوریفائی نہیں ہوتا ہے خون ساف نہیں ہوتا ہے آنکھوں میں پہلے ہاتھ آجاتی ہے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کے لئے رات گز کو تھوڑے سے وینگر اچھا پروٹ کے سرکے میں بھگویں لیکن صبح میں پہلے اٹھ کر سرکہ پیئے اوپر سے وہ انجیر کھائیں تو وہ انشاءاللہ تعالی کوئی پرابلم ہو کانسیپیشن کا کوئی پرابلم ہو بلڈ کا کوئی پرابلم ہو ہاتھ پاؤں میں سنسناہت کا یا پٹھوں کا اس کے لئے یہ بہت زیادہ فائدہ منت رہ پائے گا اوکے اب ایک اور بات انار انار ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کا پھل جس کا درخت جس کے پتے جس کے چھلکا یا جس کے اندر جھلی ہے وہ پہ پائے دماند ہے جن لوگوں کو اللہ انار کرے پرابلم ہے یاد داشت کا اچھا تو وہ انار کھائیں اس کی جھلی سمیت جن لوگوں کو جن بچوں کو پرابلم ہے پیٹ کے کیوڑوں کا ٹھیک ہے تو وہ انار کا چھلکا لیں اس کو تھوڑا ایک مٹھی لے کر اس کو پکائیں ڈیڑھ کا پانی میں ڈیڑھ کا پانی کا ایک کپ ہو جائے تو بچوں کو وہ کعوہ پلائیے صرف دو تین دن تک جس تہاں کے پیٹ میں کیڑے ہوں بھوک کم لگتی ہو پیٹ کے اندر مرول رہتی ہو بچے مٹی کھاتے ہوں انشاءاللہ تعالی اس سے وہ عادت بھی چھٹ جائے hanar کے والدہ نے باتایا کہ جو اس کے اندر جو ایک پھول ہوتے ہیں ان پھولوں کو اگر تھوڑا سا لے کر گرین کریں گرین کرنے کے بعد آتا ہے آگ کا دودھ ایک آوڈا ہوتا ہے اس پر دودھ نکلتا ہے اس کو آ pilم کا آگ کا دودھ آجنے اگر ان دونوں کو ملا کر جن بچوں کی ناف اتر جاتی ہے یا پسٹل جے پسٹلیں چلتی ہیں اگر یہ ان کے سینے کے اوپر مل دیں تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی ان بچوں کی پسنیاں چلنا بند ہو جائیں گی نورملی طور پر جو ناک بند ہو جاتی ہے یا سانس لے میں پروبلم ہوتی ہے یا بخار چڑتا اٹھرتا ہے تو اللہ کے حکم سے یہ ان کے لئے بہترین ہے بہترین آج کا جو پودے میں سے جو پتے میں سے دودھ آتا ہے خدا کے لئے چاہے نہ بنانے لگ جائیے گا جذباتی نہ ہوئے گا ہم چلتے ہیں آپا کی جانب اور آپا کی ہوم ریمیڈی بلکل ریڈی ہے جس ہم لوگ پریسکرائب کریں ڈیمو سٹیٹ آپ گھر پہ گھر لیجئے گا لیکن ہم نے یہاں پر آپ کو صرف بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا کوئی کلی کام ہوگا چلیں جی اوور ٹو آپا ایک بار پھر اب کینو کے ساتھ ہم نے بنائی ہے وائٹننگ کے لئے ایک ماسک وائٹننگ ہم کریم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کو دہی کے ساتھ ملا رہے ہیں تو جانب اس میں میں نے کیا ہے ایک کینو کے چلکوں کو میں نے لیا ہے ایسے کینو کے چلکے آپ اس طرح لیکن یہ ذرا باری کات لیجئے میں نے باری کات لیے تھے ایک کینو کے چلکے آپ کو لینے ہیں آدھا کپ دہی کا لیا ہے میں نے اس میں ایک چڑکی اس میں ہم ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر اور تھوڑا سا ایلو ویرہ کو کات کر اس کا اس میں رس ملا لیں اور جناب چونکہ سردیا ہے اسکن اوور ڈرائی ہو جاتی ہے تو جن لوگوں کی اسکن ڈرائی ہے یا ڈرائی ہے یا اوور ڈرائی ہے آپ اتیاطاً اس میں چند قطرے گلیسرین کے شامل کر لیجئے گلیسرین کے چند قطرے شامل کر لینے سے اسکن کو قدرتی طور پر موسچر مل جائے گا یہ ہم آپ کو وائٹننگ ایک بہت اچھا سا فیشل بنانے کی ڈیمیڈی بتا رہے ہیں اس کا ریزلٹ ہم آپ کو اپلائی کر کے بھی دکھائیں گے اور آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور آپ کے سامنے کینو کے چھل ایک کینو کے چھل کے آدھا کپ دہی یا آدھے کپ سے بھی آپ کم کر لیے دو ٹیبل سپون دہی کیونکہ اس میں دہی کے علاوہ کچھ اور نہیں ڈالنا ہے اسی سے یہ پیسٹ بنے گا ایک بنچ بیکنگ پاودر اور چم قطرے یا آدھا ٹی سپون آپ کو گلیسرین کا شامل کرتا ہے آپ کو کم چیزیں استعمال ہو رہی ہیں یہ ہماری موڈل ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور ابھی پانچ منٹ میں ہی ان پر یہ اپلائی کریں گے بہت زیادہ چونکہ چینل ہے ہمیں آپ کو کوئک ریزلٹ دینا ہے آپ کو پتا ہے کہ کم از کم فیشل میں پینتالیس منٹ لازمی لگتے ہیں لیکن اس فیشل میں آپ کو صرف پانچ سے دس منٹ میں بہترین ریزلٹ ہم دکھائیں گے اور آپ تیاری کیجئے ان کو اپلائی کرنے کی جب تک آپ لگائیں نے اسے ان کو پر اپلائی کریں یہ موڈلی موڈل ہے جن پر اپلائی ہوگا اور یہ ہماری ایکسپرٹ ہے جو ان کو دکھائیں گے آپا کا بڑا زبردہ سیلون بھی ہے جہاں پر لوگ جو ہیں اپنے خوبصورتی میں ازامہ کرنے جاتے ہیں چالیس ساتھ سے ہے اور کل بھی سارے سے میں فیفٹی پرسنٹ ڈسکاونٹ دے میں اپنی تمام ساریسز پر کیا بات ساریسز ابھی تو ایسے بھی شادیوں کے بڑے سیزن ہیں اور کروانی بھی چاہیے افکورس افٹر میں کہوں گی ٹوانٹی ٹوانٹی فائف اپنے سکن کو کتنا ہمارا ایسی پولوٹ جو ہے وہ اتنا انوائرمنٹ ہے تو سمندر کی ایسی ہوایں چلتی ہیں اور ڈائنیس ہوتی ہے تو افکورس ہمیں سالون جانا چاہیے ساریسز وغیرہ میں نہیں کیوں پیڑی کے اور ہیں مصطفیہ آپ نے بہت اچھا جو ہمیں بتایا ہے جیسے کینو ابھی آپ نے چاہوں گی ہم ریمیڈی جو ہے اسی سے ریلیمنٹ بات ہو جیسے جیسے گلیسرین مویسچرائز کرنے کے لئے دہی اسکن ویسے کھانے میں بہت اچھا ہے اور لگانے میں بھی فائدی مند ہے اور کینو تو آفکورس ویسے بھی کھائیں تو آپ کے اندر ایک ویٹمن سی پروائید کرتا ہے تو میں چاہوں گی اسکے بینفرس بتائیں اگر ہم چہرے پر لگاتے ہیں تو اس کی کیا فائد ہے دیکھیں دیکھیں گلیسرین دو قسم کی ہے ایک ہے نیسرل اور ایک ہے اٹیفیشل جو نیسرل گلیسرین ایسرل میں اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا تو اس کے دو فائد ہیں سب سے پہلا یہ اندر سپاٹ جو بھی سکن کے اوپر مسام کھل جاتے ہیں ان کو بند کرتا ہے دوسرا یہ انٹی ایجنگ کا کام کرتا ہے اور جو نیسرل پر جو کیمیکل والی مارکیں ملتی ہیں یہ صرف فوسٹیف جو ہے وہ اسٹین کی ڈرائنیس کو ختم کرنے کیا تو ہم جب اگر جو رنکل کو ختم کرتے ہیں تو ہم کیسے ان سے مانگ ستے ہیں کیا کہہ کے مانگے دیکھیں جی اگر آپ جاتے ہیں کسی پانچار کے پاس کیا کہہ کے خریدے ہیں بس اس کو آپ کہیں کہ میں خالج گلیسرین چاہیے دیکھیں دو قسم کی ہے لیکن جو مارکیں ملتی ہیں وہ کریمی فار میں ہوتا ہے لیکن جو اصل گلیسرین ہے وہ لیکوڈ فار میں ہوتا ہے پانی کی تہاں ہوتا ہے وائٹ ایج کلر کی ہوتا ہے اب اس کے دو معاملات ہیں اگر اس سے فوسٹیف اس گلیسرین کے اندر اگر ایک چھوٹکی آپ ملا لیتے ہیں میٹھا سوڈا اور ایک چھوٹکی اس میں ڈال دیتے ہیں کافور بریان اور اس میں ایک چھوٹکی آپ شامل کر دیتے ہیں صرف فوسٹیف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو نمک نے حل دی تو اس کو اپنے چہرے کے اوپر ایزا ماسک لگا لیجے ماسک لگانے کے بعد اس کو چھوٹ دیجے دس سے پندرہ منٹ دس سے پندرہ منٹ کے بعد گلاب کے ارک کو گیلا کر کے اپنے چہرے کو ساپ کریں تو اس سے دو فائدہ ہوگی سب سے پہلا جتنے بھی یہ سردی کے اثرات ہیں یا اسکن لوز ہو رہا ہے یا اسکن پر رنکلز آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ان کو ساپ بھی کرے گا اور انڈا سپاٹ چہرہ آپ کا گلو بھی کرے گا اور شاین بھی کرے گا یا بات ایزا بردہ آپ کی ہوم ریمیڈی جو بن گئی تھی وہ اپلائی ہونا شروع ہوگی چاہتیو ٹائم یہ ختم ہو جائے آپ ذرا بریف کریں ساتھ ساتھ دیکھیں اب یہ کس طرح یہ میری موڈل ہے اس پر ہماری اسکن ایکسپرٹ جو ہے اس ریمیڈی کی جو ہم نے مساج بنایا ہے جو ہر بل آپ کے سامنے چار چیزیں کیسا گلو آئے گا ان کی اسکن پر آپ کو دکھائیں گے صرف پانچ سے سات منٹ کے آپ کا مساج کر رہی ہیں آپ لوگ بھی جتنے ہمارے ویور ہیں بلکل اسی طرح کیونکہ گھر میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا جب پالر آ جاتے ہیں تو اپنے لیے ٹائم نکال کر آتے ہیں لیکن اگر گھر میں ہوتے ہیں کہ تو کوئی خرمیڈی چاہتے ہیں تو یہ صرف چیزیں اپنے کینو کی چھلکوں کو زائے نہ کریں اس موسم میں فریش کینو کی چھلکیں استعمال کریں روزی آپ لو کھا رہے ہیں اور باقی تمام چھلکیں اپنے پاس سکھا کر رکھ لیجئے تاکہ سال کے بارہ مہینے آپ اس کا پاورڈر بنا کر استعمال کریں یعنی کہ اگر ہم لوگ پاورڈر فارم میں بھی اگر کسی بھی سیزن میں رکھنا چاہیں تو یہ خراب نہیں ہوتے ہمارے پاس یہ رہ سکتے ہیں اور آئچہ اس کے علاوہ یہ جو بھی سنگت رہے ہیں کیا یہ وہ بھی اسی یہ سٹریس کی فیملی ہے اس میں آپ جو گریف روٹ ہے گریف روٹ ہے موس میں ہے کینو ہے مالتا ہے لیمن ہے یہ تمام کی تمام لیمن کو بھی آپ اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں وہ تو بلیچنگ ہے ایجنٹ کی طرح تمام میں سٹریس جو سٹریس ہے اس کے تمام جو جوسیز ہیں تمام فروٹوں کے جو جوسیز ہیں وہ ہیں ہی وائٹنگ کے لئے بسے ہمیں ایک بات بتائیں یہ جو ہم لوگ پنساری کی دکان میں جاتے ہیں اور اس سے جب یہ خریدنے کی خوشش کرتے ہیں تو کیا ہم اس سے مطلب یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں بلکل صحیح پیور چیز دے رہا ہے کبھی ایسا تو نہیں کیا بلاوٹ ہو کیونکہ چہرے کی بات ہو رہی ہے نا اس لیے دیکھیں ہرول کا جب ہم آپ کو استعمال بتاتے ہیں میرا بیٹا بتائے میں بتاروں تو یہ زندگی میں یاد رکھی کہ جڑی بوٹییں خدا کی بنائی ہوا وہ ہمارے لئے تحفہ ہے کہ اس میں کوئی بھی کوئی وہ نہیں کر سکتا ملاوٹ نہیں یہ شاپ کی بات کر رہی ہوں اگر ہم لوگ جیسے کچھ سنگھارے کا پاورڈر لے لیا یا ہم نے کہا کہ یہ ہمیں اس کی جڑی بوٹی تو سنگھارے کا پاورڈر چوں لیں اگر آپ کو شک ہے سنگھارے آپ لے لیں خود خوشک کر لیں اور خود آپ پیس دیجئے جتنے بھی جڑی بوٹیاں ہیں بناف شاہے ہیں جنگھارے آپ کے سمجھے وہ لوگ نہیں ملاوٹی کرتے ہیں نہیں گری نہیں سکتے ہیں بناف شاہے ہیں میندی کے پتے ہیں حسن یوسف ہے گون کتیرہ ہے آپ قسط شری لے لیجئے قسط تلخ لے لیجئے اجوائی لے لیجئے اوریجنل ہی ہوتا ہے ملیچی لے لیجئے تمام تیز بات ہے جتنے چیزیں ہم بتاتے ہیں مصطفہ صاحب بتا رہے ہیں انار ہے اس کو کہاں سے کوئی آرٹیفیشل لائے گا اس کی چلکوں وہ کون آرٹیفیشل کرے گا کل بھی لوک ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو کون وہ کرے گا دہی بتا ہے دہی خالص ہے آپ خود بنا لیجئے دودھ ہے وہ خالص ہے یعنی قدرت کی جو بہتری تفاہ ہے وہ ہر بحبس ہے ہر بل ہے اور اس میں کوئی ملاوٹ کوئی ملاوٹ نہیں ہو میں ایسے پورٹ میں نے کہا یہ نو پہ چھے اللہ پاک کس اللہی بالکل بلکل بلکل دوسرا ہاتھا ملا دی چلہ جی گزار رکے میں ایسے ایڈیشن کرتا ہوں لیکن اصل میں ملے گر تو آپ کو سب کچھ بہتری نہیں لیکن اصل میں اس میں کیا ہے قولیٹی والی بات ہے لیکن جو پاکستانی چیزیں ہیں ان کی آفادیت ہے جو ایرانی چیزیں ہیں ان کی اس سے بہتر ہے تو اس طرح کا لیول ہے چیز سے آپ کو اوڑے ملے گے لیکن اس سے کیا ہے اس سے آپ کو کہنا پڑے گا مجھے ایرانی چاہیے مجھے انڈین چاہیے مجھے پاکستانی چاہیے تو پاکستانی چیزیں ہیں بہت چاندار لیکن آپ یہ نہیں کہا سکتے سیلیکٹیڈ چیزیں ہوں گی جس طرح ہمارے ملک میں جو چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں کچھ ہمارے بھی نواز رہاں سے جو ہمارے ہاں پیدا ہو رہی ہے وہ تمام ایشیا میں پیدا ہو رہی ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے پڑوس ممالک کی خاص طور سے مانگتے ہیں کہ نہیں وہ پاکستان کی نہیں وہاں کی دیجئے وہ سے بہتر ہے سب کچھ سیم ہی ہے جیسے ہماری ہاں لوکی آتی ہے وہ گریش کلر کی ہے انڈیا میں جو لوکی ہے وہ تھوڑی گریش کلر کی ہے جو ایرانی ہے وہ تھوڑی لال رنگ کی ہے تو اس طرح چیزیں سب کی سیم ہیں لیکن سب کے کلر چینج ہیں سب کی افادت سیم ہیں لیکن کالٹیز بڑھ جائیں جیسے 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 جڈگوٹی ہے وہ کالٹیز تھوڑی سپید موہ سپید جو پاکستانی ہے اس کی کالٹیز تھوڑی چی کم ہے سب سے اوپر وہ انڈیا والی ہے اس میں ویٹیمن دی 3 بہت زیادہ ہے جو ایرانی والی ہے اس میں ویٹیمن سی زیادہ ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ زمین بھی پاکستان ہے پاکستان میں یہاں پر جو ہے ابھی دیکھیں جتنے بھی وہاں پر سرحدی علاقے ہیں وہاں پر عام نہیں اکتا تو اب دیکھیں نکیتہ فرگ ہے اب جتنے ڈرائی فروٹ ہیں وہ سب ہی سب وہ ہمارے سرحد کے اس پار ہیں اور یہاں پر پاکستان کراچی میں یہاں پر وہ نہیں ہوتے دنیا میں سب سے زیادہ جو بہتری فروٹ ہیں وہ پاکستانی ہیں جتنے بھی سب سے بہتری جو ڈرائی فروٹ ہیں وہ انڈیا کے ہیں جتنے بھی سبزیاں ہیں جتنے بھی ہیں یہ ایرانی یہ سب چیزیاں ہیں یہ سب وہاں پر وہاں پر زمین جائے وہ بہت زرخیز ہے یہاں کے زمین میں پانی زیادہ ہے جو انڈیا کے زمین ہے اس میں نمی بہت زیادہ ہے تو اس طرح سے ہر زمین کی جائے یہاں افادیت میں چینجے اب چل روزہ اتنا مہنگا اتنا مہنگا لیکن وہ اپتا پاکستان میں ہمارے پاکستان میں لیکن ہمیں نہیں بلتا ہو اچھا کہ تو رہے وہ چلا جاتا ہے چائنہ میں یہ ہرول ریزلٹ آپ اس کو ریموو کر دیجئے اس ریمی ڈی کو آپ ریزلٹ دکھائیے اور جہاں میری جو ایکسپرت ہے اسکن کا ریزلٹ دکھائیے یہ چار چپانچ منٹ کا ریزلٹ ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ کمال کچھ تکلیف ہو رہی ہے آپ کو جو آپ ایسے موہ بنا رہی ہیں ان کی بالیوں کی وجہ تکلیف ہو رہی ہیں تو اس کا ریزلٹ آپ دکھائیے اسکرین پر چلے اچھا کلین پہلے کر لیں پھر ہم دیکھتے ہیں آپ ہم بتائیے گا کہ ہم اسے میکسیمم ہفتے میں کتنی بار استعمال کر سکتے ہیں آپ یہ سردیاں روز بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں گلیسرین ہے آپ کی اسکن کو قدرتی موسٹر فرام کر رہی ہے اس میں دہی ہے دہی کے انزائم انسان کی اسکن کو کبھی بڑھا نہیں ہونے دیتے اس میں کنو کا چلکا ہے یہ ویٹامین سی سے بھرپور ہے کھائیے بھی اور لگائیے بھی ویٹامین سی کا کنو کا جوس پی لیجئے کنو کھا لیجئے اس کا چلکا لگا لیجئے وہ آپ کی اسکن کو کیونکہ سٹریس ہے تو وائٹننگ کی طرف علا رہا ہے اور بیکنگ پاودر ہماری اسکن میں چھپے ہوئے جو ڈاک پارٹیکل ہوتے ہیں اس کو آپ کی جر سے نکال رہا ہے یاد رکھیے ایک چھٹکی ڈالنا ایک چھٹکا نہیں اس کے ساتھ ہی صاحبی آپ کے چینل کے حوالے سے ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں رانی سیلون کو کے اندر ہی میرا چونکہ چالیس سال سے پرانا سیلون ہے تو انسٹیٹوٹ میرا الحمدللہ چالیس سال سے ہے لیکن وہ چونکہ انسٹیٹوٹ ہے تو اس میں ایک آدھ ایک آدھ آتے رہتے ہیں تو اب میں پندرہ جنوری سے باقاعدہ اپنے انسٹیٹوٹ کا آغاز کر رہی ہوں جس میں لڑکے اور لڑکیوں ہمارے پریننگ دوں گی اور وہ خواہ کوئی بھی پارلر کا یا بیوٹی کا کوئی بھی سیگمنٹ سیکھنا چاہے اچھا فری آف کونس کلاس ہے؟ نہیں فری آف کونس کلاس میں اس میں ایکسپرٹ ہائپ کی ہیں اور وہ تمام کے تمام اسکن کے ہیئرز کے اور میں کچھ کمکل ٹریٹمنٹ ان کو بھی دوں گی جیسے بوٹاکس، فیلرز پیلنگ ہے پی آک پی ہے میں یہ بھی چاہوں گی یہ شروع کیا کہ کچھ ہمارے بیوٹیشن ایسے ہوتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں اور میں چونکہ آپ میں سے ہوں تو میں نے ہر ایک کی جیب کا ہمیشہ خیال کیا ہے تو بہت کام اماؤن پر آپ کو آپ کے ایکسپرٹ سے ملواؤں گی آپ کو ٹریننگ اور کورسی سے میں نے تین دن پانچ دن ایک دن اس طرح کے لکے ہم لوگ لاس ان کا دیکھ لیتے ہیں یہ ان کا ریزلٹ دیکھ لیں بڑا زبردست کلین ہو گئے اور آپ سے بھی لے لیں گے آپ بھی دے دیجئے سب سے پہلا بھائی خوش رہیں آباد رہیں اور کڑنا چھوڑ دیں اور دوسروں کو جیو برائیں جتنی تلاش کریں جو اتنا آپ بیمار ہوں گے اتنی آپ کے صحت خراب ہوگی کڑنا چھوڑ دیں اب آپ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے جیو اور جینے دوں کبھی دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اپنی فکر کریں کہ آپ اپنی طرف سے بھلائی کرتے جائیں آسانیہ پیدا کریں اور دوسروں سے کبھی توقع مت رکھیں دوسروں کے توقع چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقت کریں بہت پیاری بات کہیئے آپ نے کہ دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کریں آپ اپنا کام جو ہے وہ سنسیریٹی کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ انجام دیں باقی اللہ پر چھوڑ دیں اللہ پر بہتر جانتا تھا آپ کا بھی انویٹیشن ہے پندرہ جنوری کو آپ کے ایک سا روماینی میں ہمارے ساتھ چھڑے اے ایے لَب یوں دوسرہ بہتر شکریہ جنادیر آپ نے کہیں کہ نہیں جانا کیونکہ ابھی لگے گا کھانوں کو تڑکا اور مزے مزے کا کھانا وکار کے ساتھ میں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد جب مورنگ سبی کا یہ ہے کچھن اور یہاں پر موجود ہے شیف وکار اسلام علیکم وکار اسلام علیکم ایک دم ہم لوگ جاتے نا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کوئنسیڈنٹ آج ہم نے کہا پانی ہی تو جذباتی ہو کہ ہم نے وینس کے کپ میں دو جگہ پانی یہاں پر آیا ایک دم اور ہم آنے اور ہو گئے اور ان کی حصیر تو نہیں رک گئی اٹھو 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 یہ ہو گیا اچھا یہ بھی ایک زندگی کا خوبصورت مومنت ہوتا ہے ہم لوگوں کو یاد رہے گے ایسا ہو رہا تھا ہم یہاں بتاتے بتاتے روک جاتے کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا اچھا جی ہم لوگ چلتے ہیں کیا ہم بنا رہا ہے ہم بنا رہے ہیں چکن منچورین چکن منچورین جو اکثر آپ جا کے جو ہے وہ ہوتل ریسوانٹس بکر میں جا کے کھاتے لیکن آج ہم لائیو آپ کو بتائیں گے اور یہاں پر فرش فرش بنے کا مزے کا مجھے بہت پاساند ہے بنا رہے ہیں آپ کو ایسی ریسے ہوتا ہوں آپ کو کہیں جانا ہے آپ نے فرش کھولا صرف رائیس پڑے میں آپ کو ساتھ میں کچھ کھانا ہے تو آپ پانچ دس منڈ میں منچورین بنا کے کھا کے نکل جائیں کیا بات ہے چلی جی اس کے انگریڈینس کی جانا میں نے آگے سے جگہ کلیر کر دی ہے اب آپ اس کے انگریڈینس بتا دیں اس میں یہ چکن جو ہے کیوں پہ جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے جو مین ہوئے وہ کیچپ ہے جو میں نے چکر میں وہ پہلے سے بہتیاں چٹ چٹ کر دی ہے اب آپ نے جب سے کھڑے خدا ڈڈہیا یہ صحیح سکتا ہے یہ جب سے کھڑے 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 کیے کچپ جب سے اچھچی 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 بگر وہ چھڑے اچھچی پیٹ اچھچی شیگر اچھچی اچھچی پھر مختلف اس کے انگریڈینس بتاتے جائیں ان کے لئے شاہیے کون فلار اور اس کے لائے نمک چیزیں ہم ڈالیں گے اور الڈا مرینیشن میں ڈالیں گے اور اس کے لائے جو باقی چلی فلیکس ہو گیا ہے کارلک گارلک ہو گیا اور چکن پاورڈر اور وائٹ پاور تو ہنی یوں کر دیتے ہیں کہ مگنیشن کی لئے جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہ کون کون سی ہیں اس کو ہم لوگ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں یہ چکن ہے اور اس کے اندر کیا لے گا کون فلار اور نمک اور نمک یہ وہ چیزیں اور ایک عدد انڈا یہ ایک دو تین چار پانچ چیزوں کا جب یہ تمام ان اجزاء کو اکٹھا کیا جائے گا تو یہ آپ چاہیں تو گھر پہ پہلے سے ہی مگنیشن کر کے رکھ سکتے ہیں یہ اگر آپ ایک گھنٹہ پہلے مرینیشن کر کے آپ فریج میں رکھیں گے تو اس کا فلیور اور جاہے گا اور یہ جوسی رہے گا مگنیشن 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 جو سوٹی نہیں دے گا تو وہ انڈا سارا پی جائے گا ہم کچھ اس طرح کر کے فریج میں رکھ دیتے ہیں ہم لوگ لائے تو پکا رہے ہیں اچھا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کون فلار بھر دیتے ہیں برنا نہیں ہے ہم سپنکل کرنا ہوگا بس ہلکا سا کون فلار دیتے ہیں زیادہ کون فلار سے اس کا جو 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 ختم ہو جاتا ہے اس کی سوپنیس ہوتی ہے اس کا جو 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 جوتا ہے اوکے دن ہو گیا اس کا خلاف جاتا ہے ہم نے اس کو پر اپنے فریم کے پر رکھ دیتے ہیں اس کو جو 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 جاتا ہے تاکہ ہیٹ نیس میں آجائے ہم اس کی سیزنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو سیزنگ کر دیتے ہیں یہ بھی ٹھوڑا چکن ہے ٹھوڑا ٹندر ہو جائے گا چکن ہم نے فل نہیں بغانا ایٹی پرسنٹ بغانا ہے ٹھیک ہے باقی جو ٹوڑی پرسنٹ دورنا مانچورین bereitے ہو جائے جب کوکو سن ہے یہ ساکتا ہے چلے ساؤس سکتے ہیں کیا جب ہم بھی پڑی سان سکتے ہیں ایسے کے لئے جب کھر سکتے ہیں ایڈ کر لیتے ہیں اور آپ گھر میں بھی ٹرائے کھرے ہیں بڑا مزے آگا گا گھر میں بنائیں چکن منچورین بہت ایزیسٹ ڈش ہے ہاں بہت ایزیسٹ ڈش ہے بہت ایزیسٹ ہے دو دو تین اتنی خاص خاص چیزیں جو گھر پر ریگولر استعمال ہوتی ہیں ہم تھوڑی سی اس کی سیزنگ کرے گا ٹھیک ہے بہت جلدی بن سکتا ہے کوئی اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا اچھا یہ بتاؤ کہ آگے یہی پر ہی کراچی کیونکہ یہ خود پتھان ہے لگنی رہے بالکل بھی کراچی نے اس بیچارے کا رنگ ایسا کر دیا ہے پتھانی اچھا یہ بتاؤ کہ کراچی میں ہی یا ویسے تو میں بورا ماشاءاللہ سرد گھومی ہوں اور بڑا مزہ آیا مالم جببہ سوات اور ان کی کلپس دکھاؤں گی میں آپ کو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں گئی تھی اور ابھی تکرس نے وہ کلپ مجھے نہیں دیئے آپ ہی پلیز ریکویسٹ کر دیں کیونکہ میں تین سال سے کہہ رہی ہوں دو سال سے کہ خدا کے لئے ویڈیو کلپ دے دیں میں نے اتاباد لیک اور بہت خوبصورت جگہوں پر گئی ہوں تو وہاں کی بیوٹی ہی الگ ہے بیوٹی کو مزید ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر کراچی کے لوگوں کو انٹرٹین کریں گے یا وہاں جاکے لوگوں کو انٹرٹین کریں گے ریسٹرین کہاں آن کریں ریسٹرین تو ویسے کراچی بھی ہی آن کریں انشاءاللہ ہماری پیدایش ہی کی ہے یہی پہلے بڑے ہیں تو تو ارادہ یہی کا ہے اچھا میں آپ کو ایک اور ٹھیک بتا رہا ہوں ہماری پیدایش اسے مانچورین سے پہنے کے لئے آپ کو ضروری ہے آپ کی شہرٹ اور پہنے کا کلر سامنا چاہیے شہرٹ نے ایک چوک سنایا ہے اور وہ کہہے کہ آپ کا پہن کا کلر ہے بہترن کا کلر ہے بہترن کا کلر سامنا چاہے تو بہترن کا کلر ہے اور جب بھی آپ کریں کریں آپ کو موڈ اچھا ہونے چاہیے اور جائروں گیا۔ یہاں اور دیکھنے نہیں گے your quierم یہ ہے وہ ٹیپ ۔ آپ کو محط لمحاک کریں وہ محطا کام کریں اور میں ایک بہت ہوتا ہے اگر میں اپنے باہت with محطا کریں میں اپنے فلیموں نے آئی باہتُ دیر ہے کیسے آپ کھوکنگ کرتی ہیں؟ کھوکنگ کرتی ہیں کھوکنگ تو کھوکنگ لیکن کھوکنگ میں نہیں کرتی ہم لوگی پروپرسنل شعب تھوڑی ہیں ہم ملک ٹھیک ہے حلقا فکر کھائنا نا گا کیا نا گا پسیار ہماری انفکت کری ہماری انفکت کریم ہماری انفکت کریم ہماری انفکت کریم اور ہماری انفکت کریم کھلا سیک سا جون پسیار یہ کھر ایسا ہے کھر کو ملتا ہے ایسا ہے یہ گولڈن براون ہوگا ملتا ہے گبردر کھر کوکنگ ہوگئی یہاں پر بوٹنگ ہوگئی بڑی پیاری کیوپ کھر ملتا ہے ٹھیک ہے گبردر شیف وکار ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ بہت ٹائمز ابھی ریسورنڈ میں بھی یہ جو آپ کرتے ہیں اور اپنا تیمتی وقت نکال کے ہمارے ماشاءاللہ ہم اسی اوائل کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیسن آپ نے یہ نہیں بولنا کہ یہ کراس کمدمینیشن ہوئی ہے کیونکہ اسی میں جانا ہے ٹھیک ہے تو اب جاہنا گر میں کر لیتے ہیں یہ ہی آپ تینشن دی لو لیسن سب سے پہلے ٹھیک ہے جی اس میں لیسن لیسن ہم نے لیسن لیا کیونکہ ہمارا آئل گرہ میں ہم اس کو زیادہ دیا جائے نہیں اوہ دم زیادہ کالا نو جاہاں گولڈن براون جاہاں جاہاں گولڈن براون جاہاں اسی میں ہم نے جائے آپ نے چیلی فیکس ایڈ گرنے اور اس کو بھی فلم زیادہ کم ورنہ یہ جل جاتے ہیں اگر آپ نے ایک ٹی سپون بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے یہ دیکھیں انہوں نے اسی ہلکی ہی اوئل بہت زیادہ بہت زیادہ احتیار بہت ہے ہم نے بھولنا ہے ہم نے بھولنا ہے ہم نے بھولنا ہے ہم نے بھولنا نہیں چاہیے اس کو ہلکا سا بھولنا ہے ٹھیک ہے اور آپ بھی اپنی فیوریٹ ڈش ہمائے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں 03158248704 اور اگر آپ مرنگ شو میں کچن سیگمنٹ کا حصہ بنا چاہتے ہیں نمبر اسکرین پر موجود ہے چلتے ہیں چلتے ہیں کہ چلتے ہیں اور چینیس کچھ ڈشگی liksom چینیس کچھ چینیس کچھ نہیں ہے چینیس کچھ کچھ ایسا کچھ ہم اسے کچھ تماما ہے 3 سے 4 ٹی بلک سپور جو کچھپ کچھپ ایسی کچھپ ایسی یہ کچھیں یہت نیلسن مونک کی دیش رسولینٹ باستیان اور میں نیربی کلگو پورک تا چیز ہم ارتداد عمل جاتmail Wolков اس دش بارے موجود ہے کہ جتنے بنکل ہم آخواست موڑنے ہONY یہ جنہ کی کئی جنہی اسو بھرت کوئی فندی نہیں ہے وہ کچھ میں جاتا ہی ہے اچھکیٹس یا دیکھیں گیا اور اپنی چیکن اور اپنی چکن اٹھ گیا جائیں گیا ماتت جاؤ لائیں اپنے چیزیں گیا اچھکیٹس где چیز اٹھکا کے لئے یہ وائٹ پییپر کچھenkیٹس پوٹ اچھکیٹس کیا گئی وہ اچھ�이 اللہ حافظ کریں گے اور اسے ہمیں placing کو چکن پاورٹر نے ایک کہا ہمیں اچھا센وں کی ہے کچھے کچھ effectivement ہمیں جے cinema کچھے نمک کم ہے یا زیادہ ہے اچھا اس میں تھوڑا پانی لگا کہ اس میں سے نکال دیں گے یہ کیچپ سارا ہاں نہیں ویسے بھی مجھے چاہیے تو نہیں ہے چاہیے سے ڈیوز نہیں کرنا نہیں اس کو یہ نہیں کرنا اچھا اچھا این میں اس میں بس تھوڑی دو تین دان باز 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 یہ جانا یہ اس میں ایڈ کرنے اچھا اب چاہیں تو جو ہے وہ اللہ اکتیاز اور شملا میں ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا مطلق یہ جانا اچھا اس کا سوڑی سوڑی ساری مانچورین میں وہی بھی جانتی ہیں ایڈ کرتے ہیں نورمالی ہم پاکستان میں Ham ہم اس کے دور ایٹم ju Little ٹھیک مختلف ٹھیک علم ٹھیک ٹھیک چیچن پودڑ ٹھیک 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 کچھ ڈن ٹھیک ٹھیک نحن شکری ہوگی میں پیس سا کوئی بات کرنا چاہاہو کوئی ماسلز کی سوچنی میسیج اپس سوچنی اس طرف تک ہو سب کچھ کچھ بناو سب کچھ بنا جاتا ہے دو دفعہ خراب ہوا ہوا لیکن تیسی دفعہ اچھا ہی بانے گا اور کونفیدنس کے ساتھ بناو اچھے موڈ باری اچھی بات کہ یہ نوڈ اچھا ہوا کہی ہے نوڈ اچھا موڈ اچھا ہوا اس کی کھانے کھانے اگر آپ کو ایک دم سے بول دے گا یا چاہی بنا دو تو آپ کے چاہے بنا دے گا وہ اچھی نہیں ہوگی لیکن اب کہتو آپ بیٹھے میں آپ کے لئے چاہے بنا رہے ہو تو وہ جائے بنا رہے ہو جائے ہیں ایک اور اس میں ایک بات اور ایڈ کر لیں کہ اگر آپ ٹینشن میں اور غصے میں کھانا بھی کچھ بھی اچھی چیز بھی کھائیں گے آپ کو آپ کی باڈی کو لگے گی نہیں یہ اس میں ہنی ڈال کے فارغ کردے جللی سے اس کو ہم فری کرتے تو آپ کی باڈی کو نہیں لگے گی جیسے انہوں نے کہا کہ اچھے موڈ سے آپ کھانا بھی اچھا نہیں بنا سکتے اور دل سے نہیں بنا سکتے اور اگر آپ وہ چیز غصے کی حالت میں کھائیں گے تو آپ کی باڈی کو بھی نہیں لگے یہ ہمارے جہنہ ہے رائس کے ساتھ تھوڑی اس کا سوس ہوتی ہے زیادہ اس میں سوس جاتی ہے بہت سائی جگہ میں بہت زیادہ سوسی بھی ہوتی ہے جتنے موڈ ساری دال دیں یہ بھی دال دیں یہ بچاری کو کیوں چھوڑ دیں بچاری بوٹی چلے آنی ہوکا دن ہو گیا یہ اور چکن منچورین چکن منچورین آپ کا تیار ہے جس بھی بیڑی ریس کے ساتھ بہت اچھا لگا مزے آیا اور اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گود بارنگ وید سبی کے ساتھ موسیقی 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 ایک پروفیشن کو دیے جائیں اور بیوٹی انڈسٹری کو دیے جائیں اور اپنے ہنر سے اور لوگوں کو بھی مستفید کیا جائے یعنی کہ ان کو بھی سکھایا جائے یہ بڑی بات ہوتی ہے اس سے پہلے وہ اسلام آباد میں ماشاءاللہ اپنے سالون کو رن کری تھی اور اب یہاں پر آگئی ہیں کراچی میں ڈی ایچے کی جانب اور کون ہے یہاں پر موجود ہے بہت ہی سینئر محکم آرٹس ندار شکیل اسلام علیکم مالیکم اسلام کیسی ہیں صاحبے ایسی بیوٹی ہماری بھی کر دے نا آپ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ہماری میری پیاری بہن نے مجھے خوبصورت سے کمپلیونٹس کہ دی ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو سوری آپ کی بات کر رہی ہوں آپ ہمارے پاس آئیے ڈی ایچے میں تو آپ مرجان بیوٹی لانج جائیں گی تو آپ کی خوبصورتی اور زیادہ انیس ہو جائیں گے مائے گاڈ ناو بھی بڑا یونیک سرک ہے مرجان بیوٹی لانج کیا آپ پاتھ ازا بردست ہمیشہ ہوتا ہے یہ اسمہ بیوٹی سالون انزاراز بیوٹی سالون انہوں نے ایک دم ڈیفرنٹ کر دیا ایک تو نام بھی بڑا پیارا ہے مرجان اور یہ سٹون کا نام ہے بسکلی یہ مرجان میری فرنڈ جو ہیں ان کی مدر کا ہے تو ان کے نام کے ساتھ ہی اسی ایسی ایٹ ہے تو اس لئے ہے اچھا جی ہم لوگ یہ پہلے سب سے پہلے میری پیاری بہن یہ بتائیں اس فیلڈ میں جو ہے میں کیسے سٹارڈ لیا ہمارے جو ہیں اور بیوٹی شن جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ہارڈ ورکنگ کریں اور بلکل جو اکسر لوگ ان کے ایفرٹس جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں وہ آگے کام کرتے کرتے ہو جاتے ہیں یا نہیں کرتے جبکہ وہ ٹیلنٹڈ ہے اور ساتھ ساتھ بھی بتاؤں کہ ماشاللہ نیدہ شاکیل نے اپنی ہاں پر ایک موڈل بھی ریپرزینٹ کیے تھوڑا ساتھ دکھا دوں ساتھ ساتھ وہ ان کا میک آور بھی چل رہا ہے پھر ہم گفتگو بھی جاری رکھیں گے ابھی آپ ذرا ساتھ دیکھیں گا ڈریس بڑا زبردست آپ نے چوز کیا ہے جی سوچ کیجئے گا برائیڈ کی جانب اور آپ دیکھ رہے برائیڈل ہے یہ برات کا ڈریس ہے اور بہت خوبصورت میک آور کیونکہ یہ نہ صرف نام سے مرجان بیوٹی لاؤنچ ہے بلکہ یہ کام بھی نیدہ شکیل بڑا آسم ان کا ہے اور انہوں نے اپنی زہر بات ہے ٹرینر کو ٹرین کیا ہے تو اسی حساب سے جیسے سمجھ دے نیدہ ہی کر رہی ہیں تو انہوں نے اسپیشلی اپنے ساتھ اپنی سالون کی میک آورتس کو لے کر رہی ہیں اور میری ٹرینر بھی ہیں میری سٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ سے یہ لے گا یہ بڑی اچھی بات ہے آپ آپ اپلائج کر رہی ہیں بلکل بڑی بات ہوتی ہے اور وہ بھی اب سکرین پر ہے میک آور تو یہ ہوتا ہے زہر بہت ہے ہمیں دیکھیں یہ م котором اپ گئی گی ticker گ رہ ہے جی گے ہیں ٹرینر کو زہ ترینر ہو میں تم خواستی بے لگا ہے자 پر باضی ترینر بہ apro کر چہتے ہیں ہمار ہو بڑا زبردرست ہمارا ہے ہمیں ہمجھ گئی اچھا ہے سٹون بھی لگے اس کے ساتھ زبردست اچھا جی بات کریں گے نیدا آپ سے کب سے سٹارٹ لیا اور کیسے آپ اس فیلڈ میں آئیں دو ہزارت درست میں نے فیلڈ میں جوائن کیا تھا اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھائی بھی چل رہی تھی یہ بھی تھا اور میں سنگل لہی تھی اس وقت تک یہ سنگل تھی اب دبل ہو گئی اچھا نیدا تھوڑی سی سی حت من دی الحمدللہ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی اور جو سنگل مطلب جو کمزور پتلی دبلی ہوتی ان کے جھرمے کے کھانا نہیں تھا نہیں ایسا بھی ہے لیکن الحمدللہ صحت ہے تو اللہ درست آپ لوگ یہ سکتے ہیں آپ لوگ کھاتے ہیں ہم سونگتے ہیں کھاتے ہم سونگتے ہیں کراچی میں خاص کری ہے اچھا یہ بھی تو افیکٹ ہے نا آپ لوگ کھاتے ہیں پچھلے دو ساس میں اسلام آباد نہیں تھی ماشاءاللہ سے پھر اس کے بعد کچھ پرسنل ریزنس تو پھر میں نے ڈی اچھ آ کے مر جان کو اتنا ہے کراچی میں آپ نے آئے ہیں ابھی ہمیں آئے ہیں آگست میں اچھا بھی کرینٹ ہی آپ نے آئے ہیں کرینٹ ہی ہم نے جوائن کیا ہے اور ماشاءاللہ سے ہمارا کافی اچھا بھی یہاں پہ ہے ماشاءاللہ feedback اچھا آگیا بہت اچھا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے اور بہت اچھا سسٹم چل بھی کبھی کبھی جگہ چینج کرنے کا بھی بڑا افیکٹ ہوتا ہے جیسے میں پہلے اور باقی یہ کہ میک اپ کے حوالے سے اگر ہم ٹوچھ ڈسکس کریں تو میں تھوڑا بات بتانا چاہوں گی اپنی ایک ایڈمی کے حوالے سے مر جان سے کہ ہم لوگ کچھ ایسے کورسز کر رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو وہ لیڈیز جو سنگل ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں تو میں ان کے لئے تھوڑا آج کا وارک آؤٹ کر رہی ہوں کچھ ہم ویکیشنال ایک ایڈمیز پہ بھی ہم جا رہے ہیں تو وہ لوگ جو کام نہیں کر سکتے جن کو آنے میں پرابلم ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں ایک اچھا یہ ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا لیڈیز کے لیے تو وہ آگے ہمارے سر ٹیچ کر رہے ہیں مرزان بیٹی لاؤنچ hair and makeup academy تو وہاں پہ آکے آپ کو کافی کچھ سیکھنوں کو ہی ملے گا کافی نیو ٹیکنکس کیا آپ کو بتا ہے کہ ڈی ایچ ایک مارکٹ اور باکی جگہوں کی بھی دیفرنٹ ہے تو وہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو نیو ٹیکنک اور نئے انداز میں میکپ سکھایا جائے بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اور بھی بیوٹیشنز کو اپنے ہونر جو ہونر ٹرانسفر کر رہے ہیں بیوٹی سے ریلیونٹ اچھا آج کل میکوور آپ کیا سمجھتی کیسا چل رہے ہیں بہت زیادہ ہاتھ چل رہے ہیں بہت زیادہ لائٹ چل رہے ہیں خاص کر جب ہم سکھا رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ ہم انسٹرکٹر بھی ہیں بیوٹی کانشیس ہی تو نہیں کہ بیوٹی ہی چلیں گے تو سم ٹائمز کیا الحمدلہ پورے پاکستان کا میرے پاس ایکسپیرینس ہے بہت سارے سیٹیز میں کلاسز کروائی نہیں ہے تو ہر جگہ کا مزاج بہت ڈیفرنٹ ہے میکپ کا ہر شہر کا مزاج بہت لگ ہے کیا فرق ہے یار یہ تو اچھا میرے لیے کیونکہ ابھی تو آپ کرنٹ ہی آئی ہیں تو پہل اسلام آباد میں ایک تو کونسے ایرے میں آپ کا سلون تھا اس ایرے کو بتائیں اور پھر وہاں کے لوگوں کی کیا چوز کیا کرتی تھے وہ لوگ کیا سمجھتے تھے ہمارے اسلام آباد میں جی لیون میں تھا سلون ٹھیک ہے مین مرکس تھا وہ وہاں پہ ہم سلون رن کر رہے تھے بہت اچھا سم پرسنل ریزن اس کے اسے میں یہاں پر ہوں لیکن وہاں کا کلائنٹ کا مائنسٹ بہت بہت ڈیفرنٹ ہے وہاں بہت نیچرل بہت نوڈ وہاں پہ رہے ہیں سہی کھڈ سوڈ وڈیفرنٹ ہمیں یہی جوڈی کمی čوزی چوزی طرح کا میکنٹ کلائنٹ لاہور بودے ہیں سب کچھ دے دو لگات اوہ تعالی ایرے میں کچھ بھی لہوہر میں جتنا اللہور مارکت بہت دیکھت دے دے اب آپ دیکھیں گے اور بڑی ایک چیز بھی ہے آپ نے نوٹ کیا کہ بہت ایکسپینسف جبکہ ہم لوگ کراچی کتنا مطلب ہوئے لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ لہور والے جو لوگ ہیں نا بڑے دل کے لوگ ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ایکسپینسیب لی چیز کو ویر کرنا پسند کرتے ہیں یہ نہیں کہ اگر جیوری بھی ہے درس بھی ہے تو کلیکشن اس کا آؤٹسٹینگ ہے ایوی اور مطلب کسٹ اس کی بہت زیادہ ہوتی لہور کا سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ کیری بڑے کانفیڈنٹلی کرتے ہیں دیکھیں میں کہتے ہیں کچھ بھی پہنے آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں تو سب کچھ اچھا ہے سب سے اچھی چیز ہے کہ کیری بہت اچھا کرتے ہیں بہت اچھا مینٹین کرتے ہیں اور اب پہلے کے لاہور میں اور اب کے لاہور میں بہت فرق ہے پیسے بائی دے میں بتاتے چلوں ابھی ہمارے اپکمنگ ڈیز میں مانت میں ویوز و ویوک میں ہماری لاہور میں بھی کلاسز ہو رہی ہیں ماشاءاللہ اور ہم لاہور کر رہے ہیں اب آپ میری نیسی ہو ہی جائیں گے اگر اسی طرح آپ نے کلاسز لینے کیلئے دوہرنا شروع کریں گے دوہرنا سی ٹرابل کر رہی ہم اس وصل میں نہیں ہوسکی کیونکہ کچھ ہے ایسا آپ کو کھان پی نہیں چھوڑ سکتی ہیں ایسا ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں ہاں ڈیفرن سٹیز جاتے ہیں تو وہاں پہ کھاتے ہیں پیتے ہیں آپ کی ٹائمنگ چینج ہوتی ہے آپ کا فور انتیکل ایسا نہیں ہوتا ہوسکی ہوتی ہے چلی ہوتی ہے لیکن نہیں لاہور کی بھی کلاس ہے وہاں پہ آپ ڈیے چی سائی پر جاتے ہیں چاہے آپ لاہور لینے چاہے آپ کراچی لینے کہیں بھی جہاں پہ ڈیے چی سائی پر چلے جاتے وہاں پہ بڑا نوٹ سا بڑا نچرل سا کیونکہ دیکھیں آج کرنا نیٹ نے بڑا لوگوں کو awareness دے دی ہے ٹھیک ہے نیٹ پہ جو لوگ دیکھتے ہیں ایسا پہ آتے ہیں لیکن یہ اچھا میں کلائنٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہم لوگ اپنی برائٹ کی جانب چلتے ہیں ٹائم چندہ یہ نہ ہو رہ جائے آپ اس کو بریف کیجئے گا سب سے پہلے کیا بیس لگایا تو آپ یہی سے بتائیں سب سے پہلے اپنے فیس کو روز وارٹ سمپل سے ہے اس کے ساتھ ہم نے تورہ دی ہیڈریشن اچھا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ہم نے کلر پرو اس کیا ہے آپ کوئی بھی پیچ یا کوئی بھی ریٹ کلر لے لیں تو آپ نے کلر کریکشن کر لے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اپنا لیکپید فاندیشن ان کے بیج چھتوں کے ساتھ جس کے ہماری موڈل ہیں بیٹش تو ہم نے وہی اس کیا ہے فاندیشنس بیج این وائی ٹھوڑا میکس کر کے لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے پروڈک لگایا ہے لیکن ہم نے اتنا نیچنل کرر ہے بیس کون سا استعمال کی بڑا سموث ہے بیس ہمارا ہے استeka اچھا استeka اچھا استeka ٹھیک ہے کوئی مسلا نہیں ٹھیک ہے اور وہ ہم نے بڑا سموث دیکھ لیں آپ کا ہاتھ بھی دیکھیں ان کا نیک بھی دیکھیں ہم نے بڑا نیچرل کافی کچھ پروڈک بھی لگایا ہے لیکن پروڈک آپ کو دیکھنے میں بہت اچھا اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا انیتا ہر برینڈ کا کچھ نو کچھ ایک خاص بڑا اچھا ہوتا ہے جو کہتے ہیں ایک میں نے میکپ آٹس کو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ ایک ہی کسی بھی کمپنی کو ہر اس چیز کا پروڈک جوز کرتی ہوں نہیں وہ کتنی کاشی کا ہائیلیٹر ہے اچھا جی انہوں نے استعمال کیا کاللون کا انہوں نے بیس یوز کیا لیا اچھا جی اس کرسین کے میں نے آئی شیدو ڈیفرنٹ لوگ مطلب مکس کر کے وہ ایک ان کا مائنڈ سیٹ بڑا اچھا ہے وہ ایک کے اوپر کہتے ہیں ہم برینڈ کے اوپر ڈیفرنڈ کرتے ہیں ہم اپنے مرضی سے چیز کو چوز کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے دیکھیں الحمدللہ آپ کو یہ میں نے بتایا نہیں کہ میں ایک کمپنی کے ساتھ بھی ماشاءاللہ سے کافی ٹائم رہ چکی ہوں بیرز انٹرنیشنل تو وہاں پہ میں کرایلن میں ہی تھی ٹھیک ہے سائمہ جی نے میک کور بھی کر چکی ان کی آتوں سے پاس ہو چکی ماشاءاللہ آپ پیاری ہیں آپ کے فیچرز بڑے خوبصورت ہیں آپ کے اوپر میک اپ کرنے میں مزا آئے گا آپ کو بھی ہمارے پاس آئے گا اچھا سمجھی کیونکہ ایک اور لیڈی نے بڑا ہارش میک کور مجھے سوٹ نہیں کرتا صوفت میک اوپر سے آپ کو بیائیلشوی لک آتا ہے بڑا نیچلل لگتے ہیں اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے میک اپنے بیوٹی کو انہانچ کرتے ہیں آپ میک اپ کو اس طرح سے نا لیا کریں کہ آج بھی برائید برن ہے تو آج بھی بھی سوٹ لگا لیا ہے برائید برن ہے آپ نے فیچرز کو خوبصورت لگنا ہے ٹھیک ہے میک اپ کی بڑا ڈفرانٹ کونسپس ہیں اب یہ چیز سے باتیں اوپرانیس آتی ہے آپ کو کلاسس لینے سے آپ کو اس کے پیل کے اندر آنے سے اب جو کرنے سے آرہا جو بچارے ہیں جو خوبصورت دیکھ لیا ہے وہ ہی کہہ دے کہ میں اس یہ کر دیں لیکن جب آپ میکب پڑھتے ہیں آپ پھر کرتے ہیں تو بہت سرکتا ہے ایک اور چیز بھی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے کہ بہت سارے ایکسپرٹ مجھ سے میں مل چکی ہوں ہے لانورا ہے آلیا تپو ہیں کارشی ہیں اور کارشی کی سسٹر ہیں انہم آسنان سے بھی مل چکی ہوں اور ان کی کلاسز بھی ہم پی بی آئی کے پلیٹ فارم سے کروار چکے ہیں اور ان کی بھی کروائے ہیں کرسٹین ہے بہت سارے جتنے برینڈز ہیں ایسا نہیں کہ کوئی بھی رہا ہو سب سے ہو چکا ہے ساکب سبیہ صاحب دونوں میسٹر اور میسز دونوں میرے مارننگ اور ڈیفرنٹ شوز میں انہوں نے لائیو میکوور بھی کیا ہے ایک چیز ہے سب سے امپورٹن چیز پتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سٹیج کے اوپر جب کوئی میکوور کرتا ہے تو اس کا گر بولنے کا ویل پاور اور اپنی جو آپ کا جو ہے بتانے کا وہ اگر آپ کا ڈیلیوری جسے کہتے ہیں وہ اچھا ہو نا تو وہ جو سامنے بچی بیٹھی بھی ہے نا وہ ہر زین کو استعمال کر سکتی ہے وہ یہ بات آگئی کہ میں نے آپ سے کہا نا پہلے میک اپ پڑھا جائیں میک اپ جب پڑھ کے آپ کرتے ہیں تو جب آپ کو بتانے بھی مزا تو انسٹرکٹر کی خوبی ہونی چاہیے کہ اگر میں سٹیج پر کھڑی ہوں تو میرے ہاتھ کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتانا بھی ہے بریفنگ بھی دے نی ہے میں نے پروڈک نولیج بھی دے نی ہے اور رہ گئی آپ کی بات وہ سوری ادھولی رہ گئی تھی کہ ہر برینڈ میں سب کچھ اچھا ہوتا ہے بس اس کو یوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور میں نے یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں یہاں پہ کیونکہ میں ان لیڈیز کو خاص کر کہہ رہی ہوں جو سنگل ہیں کاندلی وہ ٹچ کر رہے ہیں اور یہ سیکھے اور اس پروڈک کے ساتھ جو ریزن ہے بلے آج کل کے دور میں جو لوگ آپ کو پتہ ہی ہے نہیں رسائی حاصل کر پاتے زیادہ پیسو کی وجہ سے تو ان کے لیے میں نے یہ چیز بڑا کسٹرمائز پروڈک کے ساتھ کام کرنا شروع کیا ہے کیونکہ پہلے میں برینڈ کے ساتھ تھی تو تھوہا ساں میرے ذریعہ مسئلہ ہوتا تھا لیکن اب میں اس طرح سے چیزوں کو کنونس کرتی ہوں لوگوں کو کہ جو لیڈیز چاہتی ہیں کرنا اور آنا چاہتی ہیں وہ کارنے لیے ہم سب سے ملاقات کریں اور مرزان بیوٹی لاؤنج آئے وہاں پہ آپ کے لیے بہت اچھا پیکج آپ کی جیب کے مطابق ہے نیتا بہت اچھی بات اللہ پاک اور میں کہوں گی جو آپ لوگوں کو سکھانا بچے کو سکھانا چاہ رہی ہیں بہت اچھا ہے بہت زبردست ہے اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی پتائیں گے جیسے میں ابھی ہی سوچ رہی تھی میں نے کہا ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی بیوٹیشن ہے وہ دپینڈ نہ ہو اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں میرا یہ کونسپٹ ہے اور میں چاہوں گی کہ سب کا ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایک برینڈ کی مہتاج نہ ہو اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہو وہ hair color بھی اگر اس کے اندر techniques اور سکھانے کی مہارت ہیں وہ ہر طرح کے product کو بہت اچھے طریقے سے جس طرح ہمارے پاس ڈیفرنٹ فیچر ایک لڑکی کے ایک جیسے نہیں ہوتے ایسے ہی ہیں ٹھیک ہے اب وہ یہ سوچے کہ میں نے ابھی اس طرح اس طرح میں کوئر سکھے میں ایسے ہی لڑکی کے اوپر ایسے نہیں ہوا میں نے جی جو آئرن جو سکھی ہے وہ اتنے بالوں پہ وہ تو بڑے آگے تو اب میں کیا کروں نووے آپ کے پاس اتنا آپ ٹیلنٹیڈ ہو آپ ہر طرح کی سٹیکنگ کر رہے ہو آپ ڈائے کر رہے ہو بالوں کو hair color ہو آپ کے اندر جو ہے آپ فیشل کے کتنی مارشاللہ رینج ہے بہت زیادہ ہے تو اس طرح آپ کے پاس کلرز کی تھیم بہت زیادہ ہوتی ہے ڈیفرنٹ کلرز میں لوگ گھتے ہیں کہ جی براون ہے کتنے سارے کمبینیشن ہوتے ہیں مارشل ہوتے ہیں جیسے سینئر لوگ جب آتے ہیں مارنک شو میں تو وہ پھر ایک انٹرسٹ بھی بہت ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے اچھا آپ کا میک اپ بھی انٹرسٹ ہے یا ہیر میں دونوں ایک چیز میں knowledge میں فل فلش تو کبھی کوشش نہیں کریا آپ نے بھی کہ آپ کو اس کو ٹیکنکلی آئیں اس کے اندر فیلڈ میں آئے کام کریں وہ آپ لوگ ہیں اکتنی پیارے پیارے اور آپ لوگوں کی classes کروانا اور یقین کریں ہم نے مجھے جب فرد احسان صاحب روز احسان صاحبہ ہیں ان کی اپنے کلاس کنڈک کروائی تھی ایکسپو سینٹر میں ماشا اللہ 3000 بیوٹیشن وہاں پہ بیٹھی ہیں اور انہوں نے لیوش کلاس ہمارے ساتھ ہم نے ان کے لئے ارگنائز کی تھی اسپیشلی پی بی آئی ارش میڈیا نے اور انہوں نے اس کے اندر اسپیشلی دو بڑی ہماری سپر سٹار ہیں فلم سٹار نور اور ایک سنا یہ دو تھی اس میں اور ان کے اوپر بھی میک اوپر کیا تھا ان کی بیٹی تھی مہوش نام غلط اگر میں نالوش نامی اسی طرح تھا انہوں نے ان کا اوپر میک اوپر کیا تھا اور ایک ہیئر کلر بھی اس طرح چلا تھا کیوں نے کلر تھا وہ انہوں نے ہیئر کلر کیا تھا تو ڈفرینٹ وہ ایک بڑا پرگرام انہوں نے اور پر ڈفرینٹ میک اوپر کی سٹائل بھی لے کر آئی تھی فرد بہا جی روز اس بیگرسٹ نیم میں انہوں نے بہت بیانہ میں پاکستان میں بڑا زبردست انٹرنیشنی بہت دوباری میں انہوں نے فرد بہا جی کی طرح چیلی ہے ان کے پاس تو بہت ایکسپیرینس ہے ہم تو ان کے آگے کے بچے ہیں بلکل ایسی کیونکہ میں اتنا سیکھنے کے بعد بھی میں سوچتی ہوں مجھے کچھ نیا سیکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ ہماری انڈسٹری ہے بیوٹی کی اس پہ ہر دن کچھ نیا ہے آپ ایک جگہ رکھ نہیں سکتے اگر میں کہوں میں ایسا ٹیچر سب جگہ کلاسس کروا رہی ہوں تو مجھے سب آتا ہے تو ایم سوری ایسا کچھ نیا میں ابھی تک کلاسس لیتا ہوں جب آپ بائیں نکلتے ہونا ابھی ابھی بھی یقین کریں بہت اسی جگہوں پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اگدم یونیک سا لگتا ہوگا یہ چیز واقعی میں میری ہوگا تو آپ سیکھنے کا مرحل زندگی بھر زندگی بھر چلتا مرتے دم تک آپ یہ چیز آپ سیکھنے یہ جس تجھ ہونی چاہیے اب زندگی میں جب آپ اپنے کو پرفیکٹ سمجھنے لگ گئے نا تو وہ زندگی کا آپ سمجھ لیں وہاں پر آپ کا دی اینڈ ہے تو بہت سینئروں کے بھی یہ کہنا کہ میں ابھی بھی سیکھ رہی ہوں اس سے بولتے ہیں اور 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 بہتر پرفارم کرنا اور سکھانا لوگوں کو تو یہ پرفارمنس اگر آپ دینا چاہتے تو اپنی زندگی میں اینڈ مومنٹ تک سیکھتے رہا میں روزانہ کہتے ہوں روزانہ بات کرتے ہوں یکین کرے میں کہتے ہوں ایسا مجھے یہاں سے یہ ایسا ہونر چاہیے ایسا ہونر چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اگر سوچ رہے کہ مجھے سب آتا ہے تو مہین پر آپ رکھ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کے نرے جسٹ کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی آپ جتنا ٹائم دیتے ہیں کوئی بھی فیلڈر ایکس ویز اگر آپ ٹائم دے رہے ہیں آپ سیکھ رہے ہیں ہر دن ہے آپ نے آپ کو گروم کر رہے ہیں تو ہنی آپ یہ بھی دیکھو کہ ہر چیز ابھی ٹیکنو پہلے پہلے میٹ کلر بہت انتی پھر ایک دم شمر کلر آئے پھر گلیٹر پھر ہارش پھر ڈیم کلر یہ اس کے ساتھ شائن کلر ہو جاتے ہیں پہلے لوگ افشان لگا لیتے تھے اب گلیٹر شائع ہیں اب چانس شائع ہیں پھر وہ کچھ بیٹس آگئے ہیں چائنگ سے اب کریٹیف میک اپس آگئے ہیں پہلے بھی کریز ہو رہے تھے لیکن ان کو لوگوں کو پتہ نہیں تھا پھر آرٹیسٹک میک اپس بھی بڑا ملا ہے ایک ہائیلٹ ملی اور اس کے اندر بھی بہت ڈیفرنٹ کیونکہ جب ہم ڈراما وغیرہ دیکھتے ہیں جیسے ہم لوگ آرٹیسٹک میک اپس اس میں ہی جاتا ہے لیکن ہم لوگوں نے اب دیکھا ہے اور آپ سوشل میڈیا کے جب ہم آؤٹ آف کنٹری کے لوگوں کو کمپیر کرتے ہیں جو فنکشنل بولتے ہیں کہ میرے خلال میں جو الیکٹرونک موووی بنتی ہے یا کچھ اس طرح تو وہ ایفیکس جو بندے ہیں ہم لوگوں بکایدہ ابھی اکشے کمار کو بڑا کجیب چھا یہ ہوتے ہیں میک اوور میڈیا کے میڈیا میک اوور ہوتے ہیں میڈیا میک اوور ہوتے ہیں بلکل ہیں ہم کریں ہم نے بھی سکھے ہیں میک اپ کی کلاس کام کیا نا کہ تھوڑی دربت میں بھی آپ یہاں کیسے ہو آپ تو ہولی ووڈ کی دیکھیں ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے ہم بھی وہ سکھ کر رہے ہیں جو باہر ہو رہی چیزیں کچھ کی رسائی ہو جاتی ہے کچھ اپنے ہی جگہ پہ رہے ہیں کام کر لیتے ہیں جس میں ہم گیٹ اپس میک اوور بھی کہتے ہیں ہورر میں آتا ہے میڈیا میک اوور ساتھ ہیں ان کی پوری ٹریننگ الگ ہوتی ہے ہم جو کام کریں وہ بیوٹی سے ریلیٹی ہے ہم لوگ اس سائیڈ پر ہیں ہم نہیں جا رہے ہورر کے اوپر بلکل ممیز نہیں بنا رہے ابھی ہم جا رہے ہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے ملک میں بہت بہت وبری اس سائل پر بہت کام ہو رہا ہے پہلی ہوتا تھا بہتی محنت کی جاتی اگلے اب اکسٹینشن لگا جاتی ہے اب تو ہر چیز کانا وہ نکل آئے اس کے اندر کھمصورت ویڈز لگا دیا جاتی ہیں کچھ فلاورز لگا دیا جاتی ہیں دیکھیں جن کے بال نہیں وہ اکسٹینشن یوز کر سکتے ہیں جن کے سکن کا پرابل میں بے سکتے ہیں جن کے علاش ایسے اسیو ہیں وہ علاش اکسٹینشن لگوا سکتے ہیں ابھی تو حضرت کو کہتے ہیں کہ آئیے عورت کام ہونے گھرے میں گومری سب دولت ایسا ہی ہے کہ اب تا دیکھیں آپ وہ ایسا تایٹک بوٹوکس کا دور آ چکا ہے اب تو فیچرز ہی چینج ہو جاتے ہیں لیکن آپ کہیں پر بھی جائیں ریلائیبل پلیس پر جائیں بلکل کارنی خواستہ آپ ایسی جگہوں پر چلے جائیں اور پھر صبح آپ کا امو ایسا سوجاؤ جیسے آپ کی شاید کی مکھیوں نے آپ کو کٹا ہو نہیں اس کی آپ پہلی تو نولیج لیں کہ جہاں پہ آپ جا رہے ہیں وہ تا ریلائیبل ہونکی ڈگریز دیکھ لیں پوری طرح سے آپ اپنی تسلیح کر لیں پھر جائیں کیونکہ سامن ٹائم سے یہ چیزیں بری ہو جاتی ہیں تو پھر بہت برا رزلٹ آتا ہے جو بیسے اب میں کہتا ہوں جو اللہ نے آپ کو شکل دی بہت پیاری ہے آپ اسی میں رہ کے اپنے آپ کو اچھا کر لیں ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی بوٹوک سے فیلر لگوا کے اپنا آپ کو اچھا کر لگ دینے کے آم ساری چھنکے لیے جنہوں نے کروایا ہونے براہ رہے ہیں جو کرواتے ہیں پھر ان کو اس کی احتیاط بھی بہت ضروری ہے اس کی کیورنگ بہت زیادہ کیا کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے یہ کہ آپ نے کروا دیا پھر آپ دھوپ میں جا رہے ہیں آپ لوگوں نے کھانے پینا بہت ساری احتیاطیں بہت ضروری ہیں اچھا جی ہمارا میک اوہر ڈن ہو گیا اچھا جی ہم چاہتے پہلے ان کی جو ایک تھوڑا سا ریم بھو کو جائیں اس کے بعد ہم لوگ جو ہے گفتگو نیدہ شکیل کے ساتھ جاریوں ساری رکھیں گے سانگ پلے کر دیں شیزاد بھائی تو ہم لوگ ان کی موڈلز کو جو ہے انہوں نے زبردست جو ہے میک اوہر کیا ہے یس سانگ ریڈی ہے ڈن ہے چلیں جی سانگ پلے کریں آپ یہاں پر پہلے کھڑے ہو جائیں یہاں پر آکے یس اچھا اب یہاں پر آجاؤ گڑیاں یہاں آجاؤ یس اچھا میں ذرا نیدہ سے بات کرتی ہوں یہ ٹیبل موف کروا ہے نیدہ آپ گڑیاں وہیں رہو اچھا نیدہ یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی جگہ پر جائیں تو کیمرے سے آگے پیچھے ہو جاتی ہو نیدہ اچھا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نیدہ کہ جب آپ اس فیلڈ میں آئیں ہیں آپ ادھر سے گھوم کے آجا آپ کو کوئی کام ہے برائٹ سے اچھا نیدہ اگر آپ کو فور ایکزمپل اس فیلڈ میں اور لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کیا آپ اپورچونیٹی دینا چاہیں گے دیکھیں سب سے پیدی تو میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو دے دی ٹھیک ہے جو آنا چاہتے ہیں وہ سیکھیں اس کے بعد اگر جو لوگ برائٹس تیار کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا کام تھوڑا کیا اچھا آپ کو بتا ہے بہت اشو ہوتے ہیں اماؤنٹ کے لیے تو میں ان کو یہ کہوں گی کہ آپ وہاں پاس آئیں اور جگہ جہاں پر آپ کو بتا ہے بہت اچھی ہے وہاں پر آکے ہم آپ کے لیے آپ کے مطابق کام بھی کریں گے ٹھیک ہے اور تھوڑا کام پیسوں میں لوگوں کو پتا ہو کہ دی اچھا کام ہو رہا ہے کیونکہ لوگ دی اچھا کام سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں نہیں 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 وہاں پر ابھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا میرے کچھ سٹوڈنٹس تھے گراسی سے چلی تھے تو وہ اس لیے بچارے نہیں آرہے کہ دی اچھا ہمیں آئیں گے کیونکہ وہاں پر یہ مسئلہ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں تو میں یہ سب کو موقع دینا چاہتی ہوں سیکھنے کے لیے تو بہت جوہاں پر جانا پڑتا ہے دور پر جانا پڑتا ہے لیکن آج کل کے جو آج کل حالات ہیں آپ کو پتا ہے سچویشن آپ دیکھ رہی ہوگے تو اس کے مطابق میں یہ اپنچنٹس دوں گی باقی ہے کہ ہم کو کوئی مارننگ شوز میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میک اپس کر رہے جائے تو ہم اس پہ بھی اویلیبل ہو سکتے ہیں کہ ہم مارجان کی طرف سے ہماری پاس ماشاءاللہ سے ہماری ٹیم اچھی ہے کہ ہم مہا پڑا کے میک اپ دیں ہم ریم شو کر رہے ہیں ابھی ہماری آف سٹیشن کلاسز ہیں ہم ہمارے بھی کلاسز کر رہے ہیں ابھی ہماری ابھی تھرٹی فرسکو بہت بڑی کلاس ہونے جا رہی ہے اگر جو جو بھی ورکشوپ ہے وہ آپ اناؤنس کر سکتے ہیں ہماری ہماری ٹی فرسکو ورکشوپ ہے آپ سب لوگ ہماری سپر ملک کے ہماری پر ایمپور پاک نیدا کہاں چلی گئی ہو کلاسز نہیں نہیں کلاسز آپ بتائیں کلاسز نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہماری جگہ وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتے تو اسے میں وینیو نہیں بتا رہی ہے لیکن ہے ٹی فرسکو ہماری کلاسز ہماریٰ ہے اس میں اس میں آسانی کرتے ہیں 03158248704 آپ راپٹ کرلی جے گا اور پھر ان کا ہم آپ کو نمبر بھی دے دیں گے ایسا ہم یہاں 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 ہے نہیں ہاں کلاسز نہیں کر سکتے ہم نے نمبر دیا ہے آپ اس طرح اس طرح راپٹ کرے ایک سکر سکتے ہاں ہم سے باقی یہ کسابی نے تو آسانی کر لیا ایسے ہوں جگہ جس کی ریکوارمنٹ ہو گی آجا جی ہم لوگ صانگ ریڈی ہو گیا شیزاد بھائی اچھا سانگ اگریڈی ہے اچھا آپ نے کہا ایک فیشن شو رہنے تھا وہ مجھے بتاؤ ہمارے اپنے خود کا پلانر ہو کیونکہ ہم مارل شوز کہہ رہے ہیں ہمارے ان سے باتشید کوئی چیز ہماری فائنل نہیں ہوئی تو لیکن ہمارے پلاننگ میں ہے ہمارے مارل شوز ہیں ٹھیک ہے ہمارے ریم وکس ہیں اور ہمارے خود کے اپنے پرسنل مرجان کے ہیں تو ماشر راہ سام کافی احرم ملکے میں بھی آئی ہوں آگست میں اور ہمارے کام سٹارٹ کر دے میں بیٹھیں نہیں ہوں اچھا ہے نا ہمارے دیکھیں کتنی ایکٹیو وومنز ہیں اور کتنی ان کی اپرٹ دیکھیں اپنے کام کو پریزنٹ کرنا دیکھیں اور دل سے میں کہتے ہوں یہ نہیں کہ ایسا ہی پیل نو بھی یہ کہتے ہیں کہ زیادہ اچھا اچھا نہ صرف ہم اپنا کام دکھائیں بلکہ اوروں کو سکھائیں سانگ پلے کر دیجئے موڈل بلکل ریڈی ہے اور موڈل نے صرف سامنے کیمرہ دیکھنا ہے سانگ پلے کر دیجئے موسیقی 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 اور بس ہم نے گلیٹرز کا توڑا از یوز کیا ہے لائٹ سے بلاک اور براون کارنرز اور سمپل سی لپسٹک ہے اور اتنا ہی میک اپ آج کے لئے انہاف ہے اگر آپ کہیں کہ آپ اس سے زیادہ کروا رہے ہیں تو سوری آج کل کے جو آپ کے پوچھی تھے تھوڑے در پہلے سابیم اسے میک اپ کرین کے حوالے سے اتنا ہی میک اپ چاہل رہے ہیں اور یہ سارا پروڈک ہم نے کسٹمائزی یوز کیا ہے مالکہ ہر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہم نے برینڈ کی چیزیں یوز کی ہیں تو یہ آپ لوگ اگر ہم لوگ سے کلاسس لیتے ہیں تو پھر ہم اس میں آپ کو گائیٹ کریں گے کیا بات ہے ندب بہت اچھا لگا اچھا جی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی کلاسس بھی ہو رہی ہیں فیشن شو کا بھی آپ کا مرشل آگے جو جو پروجیکٹ آپ کی کلاسس ورک شوپ ہیں جو پورے پاکستان میں انہوں نے بھی کنڈک کرنی ہے ان کا فیوچر پلین ہے اور اسپیشلی وہ اپنے سلون جو کو اس وقت ڈیفرنس میں جو موجود ہے اس میں وہ ابھی جو آرگنائز کر رہی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا تو آپ چاہیں گے کہ ایک اچھی سینئر انسٹرکٹر کے پاس جائیں اور سیکھیں میں بھی یہ کہوں گے ضرور ان کے پاس جائیں ساتھ ہماری درمین کالڈڈ تھے کیونکہ اس وقت ان کا پریزنٹیشن چل رہا تھا تو عارف صاحب تھے کہ انہوں نے کچھ hair کے بارے میں پوچھا کیا سوال تھا ان کا مسیس کے hair اب مسیس کے hair میں پروبلم کیا ہے کچھ کروانے یہ بہت اچھا ہے نہیں تھا آپ کو سمجھ رہے ہیں کچھ کروانے ہیں تو کچھ میں کیا کروانا چاہتے آپ بالوں کی ٹریٹمنٹ کروانے ہیں اچھا یہ اجے زرہ ساہا چھا ہی میں ان کو ابھی خود ہی بتایا اچھا ایک ہوتا ہے کیراتین ایک ہوتا ہے پروٹین ٹریٹمنٹ جن کو میں اپنے بالوں کو کہتے ہیں اچھے ہو نقصان بھی نہ ہو اچھا مجھے ذرا فرق بتائیں ایک کیراتین ہے افکورس ٹوٹل کیمیکل یہ پروٹین ٹریٹمنٹ کو ذرا سا بریف کریں کس لئے فائد ہے اچھا کیراتین ایکسٹینسو اینڈ پروٹین تین اور ڈیفرنٹ چیز ہیں پہلی بات تو بتا دیں کیونکہ میں ایکسٹینسو میں نے خود ایٹ کر دیا تھا کہ لوگوں کو نولیج ہو ایکسٹینسو بسیکلی برینڈ نیم ہے اور وہ ریباونڈنگ ہے ساکتے ہیں ایکسٹینسو لگ آپ کے والوں کو ہلی دیتا ہے نارش کرتا ہے آپ کا ٹائم دیوریشن بھی ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ریباونڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے ٹائم کے لئے ہوتا ہے وہ آپ ٹنشن فری ٹرین آپ کا ٹائم کے لئے ہوتا ہے ٹرین ٹریٹمنٹ میں اب میں آتی ہوں وہ بھی بسکلی آپ کے والوں کو موشش دے رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتا ہے ہم کچھ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہم ایڈ کرتے ہیں سکلپ کے ساتھ، فالنگ کے لیے، موچرائزنگ کے لیے، ڈی ہیڈریشن کے لیے تو آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ دو مہینے کے لیے چلتا ہے اب ڈیفرنٹ بینکلز ڈیفرنٹ پورڈکس ہیں یہ بھی میں بتا دوں ایک ٹنسو کا پرینٹ الگ ہوتا ہے، کیارٹین الگ ہوتا ہے اور پروٹین ٹریٹمنٹ الگ ہوتا ہے لیکن پروٹین ٹریٹمنٹ آپ لے سکتے ہیں ہر مہینے ٹھیک ہے یا دو مہینے میں لیکن آپ نے ریبانڈنگ اور کیارٹین کے لیے ٹائم دوریشن لکھنا پڑتا ہے جو کہ آپ کو ریبانڈنگ کے لیے ایک سال دینے پڑتا ہے کیارٹین کے لیے فور اور پائف مال اور کیارٹین بیسکلی آپ کے بالو جو بہت زیادہ جس جس لیک می میں اپنی بتا دیتی ہوں کہ بہت زیادہ جب کلر کرنے کے بات آپ کے بالو ڈہائیڈیڈ ہو جاتا ہے تو کیارٹین آپ کے بالو کو موششر دیتا ہے اب یہ بتائیں مسز عارف اگر آپ کے پاس کوئی ٹریٹمنٹ کروانا چاہے تو آپ ان کو کتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے وہ ہمات پاس آئیں بات کریں گے نہیں نہیں یہی پر بتائیں نا ڈسکاؤنٹ ہوئی کوئل پر ہوتا ہے ہماری کو ڈسکاؤنٹ پر ٹھیک ہے اب وہ آئیں گی تو ہم کچھ نکوش کریں گے ہمیں یہی پہ بتائیں نا پکا کر کے بھیجوں کی لئے دیکھیں یہ میری مینجر ہے تو میں ان سے ڈسکس کروں گے گر وہ آتی ہیں ہم سے بات کرتی ہے میں انہیں کارنام دے دو گے اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں لنٹھ پر بڑی کاؤنٹ چاہ بر دیکھیں گے ان کیوں سبی کو کتنی نولیج ہے اتنے ہوئے نہیں نہیں ماتھا لگا لیکن میں اسی نہیں ڈسکس کر رہی تھے اب ان کے حوالے سے کیونکہ یہ چاری چیزیں میری مینجر ہوتی ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں نہیں ایتنا تو رائٹ بنتے ہیں ان کو ٹوینٹی تھرٹی پرسنٹ تو ہونا چاہیے ہم کر دیں گے وہ آج ہے ہم اس پر پندرہ آزار ہیں اور اس کے بعد پھر کم کر لیں گے تو کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ آٹس آزار میں بات کرتے ہیں کچھ چلے جی عارف صاحب اپنی وائف سے بہت پیار کرتے ہیں اسی لئے انہوں نے خود سے بہت رہا ہے کچھ لوگ مجھے بھی ایسے جب ہوتا ہے یار سبھی کچھ سالون بتاؤ یہ میں نے کبھی کہتے ہیں ہاں اللہ ایتنا بہنگا بچارے سادے مردوں کو بھولے بھولے مردوں کو بھولے مردوں کو بھولے مردوں کو بھولے مردوں کو بھولتا ہی نہیں ہوتا اسی لئے اللہ کی قسم ان کے لئے اگر وائف ان کے اوپر یہ ایک بم گراتی ہے سرپرائز ہوتا ہے اب میں سوچوں بھابی نے ایسے کہا ہوگا میں شادی ہو رہی ہے اور میں نے جانا ہے بل سٹریکٹ کروا взять تو کرvanے تو ان کے ذاہن میں ہوگا یہ پانچ سو ہزار کی بات ہے ایسا شٹ روچ نہیں بتا ہوں تو خیلیں ہوں جب انہوں نے بم گرائے ہوگا یہ تو پنداز سے ایسے چھی لگ رہی ہے ان کو explosion انہوں نے جب بم گرائے کر پنداز سے پچیس ہزار کا ہے تو انہوں نے کہا ہوگا آرے Psychology ش tabự نائس ٹو میٹی ی بہت اچھا اللہ جاہ درцы کچھ میسج کرنا چاہے افکورس افکورس میں ضرور میسج دینا چاہوں گی کافی ساری باتیں تو خیر میں کہہ چکی ہوں لیکن میں ان سب کو یہ بات کرنا چاہتی ہوں جن کے پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ کائنلی ان سب کی رسپیکٹ کریں اور ان کو بہت خوش رکھیں بات ساری میری بہن نے ختم کر دی اور بڑی پیاری بات جن کے ہیں وہ ان کی بہت قدر کریں اور جو چلے گئے ان کے لیے دعا خیر کریں بلکل ایسا ہی ہے اب تینکیو نیدہ نیدہ شکیل بہت شکریہ گوڑیا آپ کا بھی بہت شکریہ اور آپ کا بھی بہت شکریہ جی ناظرین آج پروگرام کا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا انسٹرگرام فیس بک گوڈ مورننگ سبی کے پیش پہ جائیں اور اگر آپ کے اندر بھی کوئی ٹائلنٹ ہے تو جوائن کریں اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دو میں یاد رکھے گا کل پھر میریں گے کس طرح اوبر تیز سورج کی طرح اللہ حافظ